موسیقی 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 تو وہاں کی جو یادیں ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں کہ وہاں پہ جو زندگی ہے وہ صحیح اور تغییر اور ایفرٹ کا نام ہے اور ایسٹیل ریمیمبر دیر ایفٹر تری او کلاک شام کو جب ہم واپس آتے تھے سکول سے تو اخباروں کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اس لئے کہ والد صاحب کا سکولرشپ تین سو ڈالر تھا سو ڈالر گھر کے کرایا تھا والدہ بیبی سٹنگ کرتی تھی تو اس طرح جو ہے وہ ہمیں بچپن میں ہی یہ میسیج ملا کہ کام کرنا ہے اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور والدہ جو ہے ماری ماشاءاللہ والد صاحب بزی تھے اپنا ریسرچ میں تو وہ شی یوز ٹو انشور کہ ہم نمازوں کا احتمام کریں اور قرآن پاک پھڑ کر سکول بھیجتی تھی اور بچپن سے ہی انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ ہم قرآن پاک کی آیات اور سورتیں جو ہیں سور ملک میں نے یاد ہے کہ انہوں نے شی انشورڈ کہ ہم یاد کریں تو حالان کتنا مارڈرن زمانہ ہے ویسٹ کا لیکن باشااللہ اس پرسپیکٹر میں ہمیں وہاں پر تو وہاں کے سکول میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو بچے ہومورک کرتے تھے ان کو جانا ہومورک اگر اچھا کرتے تھے تو ان کو گریڈ پوائنٹس ملتے تھے اور ایک شیٹ تھی جس کے اوپر بہت اچھا کام کریں گے تو اس میں نام ٹیچر باکس پر ٹک کر دے گی کہ آپ کو جن اتنے پوائنٹس مل گئے اور جب سمیسٹر ختم ہوتا تھا تو اس شیٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ کو 200 پوائنٹس ملیں اور پھر ایک مارکٹ لگتی تھی سکول کندر ملا لگتا تھا جس میں آپ ان پوائنٹس کو انکیش کرتے تھے so in a way that was very interesting thing when I recall like 1974 میں کہ آپ نے جو پوائنٹس انکی ہوئے ہیں in terms of your behavior and homework اس کو انکیش کرائیں تو بچے جو نا وہ یہ behavioral پیٹرن پر influence کراتے تھے تو 1974 میں we came back to پاکستان والے صاحب کی پی ایڈی مکمل ہونے والی تھی اور انہوں نے ہمیں پہلی میش دیا تو وہاں پر شہنہ جی میری زندگی کا کچھ مہینے یا ایک سال چنیوٹ میں گزرے ہیں چنیوٹ جو ہے جو کہ انٹرپنیرشپ کا شہر ہے وہاں پر I remember I had to go to اسلامیہ ہائی سکول چنیوٹ اور وہاں بے ٹار سکول پہ جا رہے تھے ایک سکول تھا جس کے اندر کوئی ٹیبل کرسیاں نہیں ہیں اپنا ٹار لے کر جاتے تھے it was a huge contrast کہ چند دن پہلے امریکن سکول میں پڑھ رہے ہیں جہاں air condition ہے پیلی بس آتی ہے اور بہترین چیزیں ہیں اور اب جہے ہم ٹار سکول میں جا رہے ہیں تو چکہ ہماری والدہ اور والد صاحب ماشاءاللہ I think زندگی کی وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے it doesn't matter ہم بھی یہیں سے نکل کر امریکہ یورپ اور جہاں لندن جا چکے ہیں تو it doesn't matter تو وہاں سے ہم نے دقیباً ایک سال پڑھا اور پہ والد صاحب واپس آئے تو فیصل آباد میں مارا گھر تھا تو we moved there وہاں پر بھی اسی طرح جو سکول ہمیں ملا اس میں وہ ٹارٹ سکول میں پڑھنے کا موقع ملا اور مرے یاد ہے تختی ہوتی تھی اور ایک ایک گاچی ہوتی تھی گاچی ایک مٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس سے آپ تختی کو جہاں نا وہ ساف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو گھما کر سکھاتے ہیں تو that was a part of that کلمد آباد کا استعمال that was part of that process تو یہ ہمیں اس کا موقع ملا اور پھر دوسری انٹوستنگ چیز جو ہی ہمارے قریب ہی ایک سکول تھا ٹیکنیکل ہائی سکول تو اس زمانے میں گورنمنٹ نے نینے سکولز بنائے تھے جہاں بس سکھ سے لے کر ٹین تک بڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو میکنیکل الیکٹریکل اور وڈ برک سے کھائے جاتا تھا تو i don't know about کراچی لیکن ہمارے پنجاب میں اس طرح کی ٹیکنیکل ہائی سکولز بنے ہیں یہ سکسٹیز میں بنے تھے تو مجھے ایٹی ٹو ایٹی سری میں داخلہ ہوا تو باقی پڑھائی کے علاوہ وڈ برک میٹل برک تو وڈ برک شاپ میں ساری مشینیں موجود تھی پلینر شیپر میٹل برک شاپ میں لیت مشین موجود تھی ملنگ مشین موجود تھی گرینڈنگ مشین موجود تھی اور اس طرح کی ساری چیزیں موجود تھی اور الیکٹریکل برک شاپ میں برا وائرنگ کا پروسس تو ساتھ میں آٹھ میں نومی دسمی میں یہ چیزیں تو جب میں ہاں نے میٹرک مکمل کر لیا تو ہمارا چونکہ ویژن اور سوچ وہ زمانے میں یہی تھی غالب کہ سرکاری جواب کی جائے کیونکہ انٹرپنیرشپ جہنا وہ آرٹیکولیٹ نہیں ہو پا رہی تھی ابھی تو ایک عام متوسط اور ایک عام علمی خاندان سے تعلق رکھنے والے آدمی کی بھی خواب جہنا یہیں ختم ہوتے تھے اور یہیں سے شروع ہوتے تھے کہ جواب تو بلکہ ہماری والدہ یہ کہتی تھی بیٹا اگر تو میٹرک میں تمہارے نمبر اچھے نہیں آئے تو اگر تو میٹرک میں اچھے نمبر نہیں آئے تو بیٹا تم جہانا ریڈی میں پھل بیچو گے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لئے کہتی تھی اور وہ شی وانٹڈ شی وانٹڈ ٹو میک شور کہ ہم جہنا سات سو سے اوپر نمبر لے لے تو یہ سات سو کا نمبر ایک بڑا لیتھل فگر تھا اس حمانے میں کہ سات سو سے اوپر جانا ہے ایٹ فیفٹی مارکس ہوتے تھے ٹوٹل بیٹرک میں اب اس سات سو نمبر کو کروس کرنے کے لئے ریحان صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ ان بچوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں جو ہماری کلاس میں ان کے زیادہ آتے ہیں جن کی جہنا خوش خطی جن کی بہت اچھی اور جو جہنا پریزنٹیشن بہت اچھی کرتے ہیں اور ہمارے اس کلاس میں ایک سٹوڈنٹ تھا تو وہ یہ کرتا تھا کہ کلم دعوات سے ہیڈنگ دیتا تھا اس کے بعد لکھتا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بڑے ہاشی لگاتا تھا اور وہ ہاشی لگا کر تو ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ ہاشیہ سکڑنا شروع ہوا اور وہ جنمبر پیجز بڑھنے شروع ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے نمبر بڑھنے شروع ہوگئے اگر وہ اردو کے پیپر میں مطالعہ پاکستان کے پیپر میں نمبر او پیجز بڑھ جائیں گے تو نمبر بڑھنا شروع ہو گیا تو ہم نے بھی ان کو فالو کیا ہم نے بھی ہاشیہ سکاننا شروع کیا جتنا ہاشیہ آئے گا ادھر کانٹنٹ زیادہ آئے گا پھیلا کر لکھیں گے تو انویویہ دیکھ پروسس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو چیزیں یاد ہونے چاہیے ہیں اور یاد ہونے کے بعد پرزنٹ کر دینے چاہیے ہیں تو یہ جو موڈل تھا انفورچنیٹی یہ پریولنٹ موڈل تھا اسر حاضر کا کہ میمورائز کرو یاد کرو اور اس کو پریزنٹ کر دو تو ای ریمیبر کلاس میں آئے گاڈ سیون دیرو سیون آر ایڈ ایففٹی اور ہم نے کہا الحمدللہ آج جہنا ہمیں جو والدہ نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کریئر بن گیا اور ہائلنگ کے اس میں ہمیں فارمولے بھی یاد تھے صفحے کے صفحے یاد ہوتے تھے مضمون یاد ہوتے تھے جو ایف ایسی میں ہم کالیس پہنچے تو انجینئرنگ کا سبجکٹ رکھا من نیوڈ نیو نیو اس کے ہم نے کیوں رکھا اور اس کی وجہ غالباً یہ ہی ہوگی کہ ہمارے کچھ معامل ہو رہے ہیں انجینئر تھے they were making good money تو انکانشیس لی سب کانشیس میں ہمارے یہ تھا کہ انجینئر بن جائیں گے پیسے بنیں گے تو وہ سبجکٹ رکھ لیا جب کالیس میں پہنچے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کو تو خوب اور محنت کرنا ہوگی تاکہ یہ نمبر زیادہ آئے ہیں تو ہم نے سمجھا کہ بھئی محنت تو شاید میٹرک تک کرنی تھی تو ہم بعد میں بتا جلا کہ پھر میمورائز کرنا پڑے گا so we had to میمورائز things again اور یہ میمورائزیشن زیادہ مشکل تھی کیونکہ اس میں میٹرک ہماری اردو میں تھی جو امریکن انگلیش تھی وہ ساری پہلے زیرو ہوئی پھر اردو میں شفٹ ہوئے پانچ سال بعد دوبارہ انگلیش میں شفٹ ہوئے اور بہرحال خدا خدا کر کے ٹوشن بھی پڑھنے پڑھ گئے it was so competitive ٹوشن پڑھنے ہیں لوگ اور پھر الحمدللہ he got 779 which was enough to go to UET Lahore تو ہم جب UET Lahore پہنچے تو ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ الحمدللہ اب جو ہونہ تھا نہ ہو گیا اب تو بس ریلیکس ہوں گے تو جب وہاں جا کر ہم پہنچے تو بتا چلا کہ یہ جو جو نمبر ہے اور یہاں جو ہم پہنچ گئے ہیں this is just a beginning of another journey اور یہاں پھر آ کر ہمیں اپنے آپ کو پھر بنوانا ہے اور جو top 10, 15, 20% لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی مرضی کی جابز بلتی ہیں تو ہم پھر وہی square one پر آ گئے تو اب امی کو زیادہ کہنے کی زورت نہیں تھی تو اب ہم خود ہی ٹیون ہو گئے تھے so we started working اور یہاں پھر once again وہی چیزیں شروع ہو گئیں memorize کریں اور present کریں اور teachers جو ہیں اکثر کتابیں تو بہت کم ہوتی تھی بہت اکثر notes دے دیتے تھے اور بعض جنگوں پر لکھاتے بھی تھے اور numericals پچاس سو ان میں سے پڑھ کے آ جائیں کر کے آ جائیں تو انہوے وہ چار پانچ سال وہ زمانے میں لگتے تھے five years تو الحمدلللہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مجھوں کی ہم اکٹھے پڑھتے تھے پانچ سالوں کو ایک گروپ تھا تھوڑا سا اس بچپن کی تربیت سے ہم پابند ہو گئے لیکچرز مشنی کرنا ٹیچرز کے ساتھ انٹرڈیٹ کرنا ان کا ان کی ان سے عدب کے ساتھ ان سے پیش آنا تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ ایک ایک regularity تھی اور اس regularity کی برکت سے اور ہمیں ایک ہمارے سکینڈر نے کہا تھا کہ بھئی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا knowledge اور wisdom میں اضافہ ہو تو آپ اس knowledge کو share کریں rather than containing جو آدمی اپنی علم اور knowledge کو share کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں بھر کر ڈالتا ہے تو یہ ایک چیز اللہ تعالی نے پتہ نہیں کہاں سے مجھے یاد رہی اور وہ we started sharing our knowledge جو ہم سیکھتے تھے دوسروں کو سکھانا اور اس کے نتیجے میں ہمارے اپنی clarity بڑھتے چلے گئی اور اس clarity کے بڑھنے کے نتیجے میں ایک دن میں ہوا ہی گئے انیورسٹری میں ایسے ہم لوگ نکلے assignment کرنے کے لئے ایک library میں گئے تو اس library کے اندر ہمیں کتاب مل گئی اور اس کتاب میں اس subject کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے اسی کی طرح کا material موجود تھا میں نے وہ کتاب نکلوائی اور اس کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا یار یہ نوٹ سے میں پڑھ رہا تھا نا it was very difficult وہ لکھائی ٹھیک نہیں ہے پکچر ٹھیک نہیں یہ بہت اچھا بنا ہوا ہے why shall I not look and read the book جب اس کتاب کو اور سے پڑھا تو بڑی جلدی چیزیں سمجھ میں آگئیں اور پھر میں نے وہ کتاب جو ہے سے دیکھ کر کچھ ڈرائنگ سمجھی اور ریحان صاحب جب وہ پیپر دیا نا میں نے تو میرے ایک سو پچاس میں سے 143 نمبر آگئے وہ میں نے کہا واؤ یار یہ بغیر رٹھا لگا یہ نمبر آگئے یہ کیسے ہو سکتے اس میں ہوا یہ تھا کہ ڈائیگرام سے کانسپ سمجھتے ہیں اور وہ پیپر میں کر دیا تھا تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ کتابوں کی اہمیت ہوتی ہے اور مجھے پھر شوق ہو گیا کہ کتابیں خریدی جائیں اور نوٹس اور جو کلاس میں جو لیکچر دیا جاتا ہے اور خرید لے تو بہتر ہے اس زمانے میں نیشنل بک فانڈیشن ایک سکیم شروع کی کہ جو آدمی بھی ہم سے کارٹ بنوائے لے he can get 50% یہ آج بھی موجود ہے تو وہ ہم نے کارٹ بنوائے اور قدامیں خرید نہیں شروع کر دی اور انجینئرنگ کی اور کیمسٹری کی اور اپنے شعبے سے مطلق کتابیں لیتے لیتے اور جو جو میں ان کو پڑھتا چلا گیا وہ میرے مارکس پڑھتا چلا گیا یادتا کہ جب میں فارغ ہوں انجینئرنگ میں تو I got the first position یعنی وہ صرف common sense کا استعمال سے حالانکہ رٹا لگانے میں کئی گناہ زیادہ محنت کرنے پڑتے تھی تو یہاں سے ہمیں ایک نیا پرسپیکٹر پڑھتا چلا ہے کہ ایک پورا ایک قوم ہے پوری ایک ہماری یونیورسٹی کی student body ہے ان کو memorیزیشن پر لگایا گیا اور ہمیں numericals یاد کرائے جا رہے ہیں اور ہمارا جو فوکس ہے وہ concept پر کافی کم ہے applications پر کافی کم ہے تو اس learning کے ساتھ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اس زمانے میں وابڈا نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی top کرے گا اس کو ہم بغیر tester interview کے ہم job دیں گے تو الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے I got a job in وابڈا تو وابڈا ایک ادارہ جو بجلی بناتا ہے اس زمانے میں بہت عروج کا زمانہ تھا اور بجلی خوب بنتی تھی تو وہاں پر میرا بجلی بنانے کے شعبے میں میری ڈیوٹی لگ گئی اور power generation کے اندر کام شروع کر دیا سال گزرا اور وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو صحیح صلاحیت ہے انجینئرز کی وہ استعمال نہیں ہو رہی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو انجینئرز ہیں وہ دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مشینز کے پاس گیس ٹرمائنز کے پاس سٹیم ٹرمائنز کے سر پاس جانا جہاں ہمارے اوفورمن ہیں آپریٹرز ہیں اور فیٹرز ہیں وہ جاتے اور چونکہ انجینئرز کی پوسٹنگ ہو جاتی نا دو تین سال کے بعد تو اس کے نتیجے میں ایک مشین کے ساتھ ایک لائلٹی اور وفاداری نہیں پیدا ہو با رہی تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو اوفورمن ہے ہمارا صوفی صدیق ان کا نام تھا وہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ اپنے پاس کسی انجینئر کو مشین کے پاس نہیں آنے دیتا تھا مشین کھول رہے ہیں اوورال انگوری کہتا نہیں سر آپ جائیں آپ جائیں گے تو کام شروع ہوگا یعنی وہ اس نے اپنی مناپلی بنالی اس نے اپنی مناپلی کیوں بنائی کہ وہ چونکہ انجینئرز نے انٹریسٹ نہیں لیا اور انجینئرز کو اوپر وہ جو سپروائزر تھے جو سینئر مینیشرز تھے انہوں نے انٹریسٹ نہیں لیا تو جو میانیوالز تھے جو مشینوں کے ساتھ امریکہ سے آئے تھے ان میں سے بھی بیچ میں سے بے شمار امپورٹن صفات غائب ہو چکے تھے اور ان میں سے بھی بے شمار چیزیں بھٹی ہوئی تھیں تو کوئی بھی انجینئر جو آئے گا اس کے بعد انفرمیشن نہیں ہوگی اس مشین کی اس طرح وہ ان کی مناپلیز بنی ہوئی تھی تو اس سینئرڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت بیروکرنٹک اور بہت ہی دفتری قسم کا کام ہم کر رہے ہیں اور وہ ہماری صلائیتیں تو اس زمانے میں میں نے اپنے سینئر سے پوچھے سر بتائیے کہ یہاں پر ہم ہمارا مستقبل کیا ہے ان کے لئے آپ کا یہاں پر کوئی خاص اچھا مستقبل نہیں ہے اور یہ جو ہے اگر اچھا مستقبل منانا چاہتے ہیں گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماسٹرز آف انجینئرنگ کر لینا چاہیے تو ہم نے کہا اچھا پہلے ہی بہت تھگ گئے ہیں بہت تین دفعہ میمورائز کر چکے ہیں میٹرک اپس انجینئرنگ میں تو پھر جب انہوں نے کہا کہ جب آپ امیس کر لیں گے تو وابڈہ والے ایک تو پرموشن جلدی کر دیتے ہیں and you get four increments increments ملتے ہیں آپ کو annual increments ایک لگتا ہے تو four increments آپ کو ملیں گے اکٹھے اور پرموشن کے جانسے تو ہم نے کہا چلیں پہلے امی کی وجہ سے پڑھتے پڑھاتے ایک دفعہ آپ نے کریئر کے لئے کرتے ہیں تو ہم نے ارحان صاحب apply کرنا شروع کیا اور بے شمار جگہ میں apply کیا اور جو ایک strategy ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں jnp جانے نہ پائے کہ بھئی جو موقع ہے نا اس کو پھر لگاؤ تو جتنی بھی library کے وہاں سے مختلف جو ہے نا ہم نے brochures یونیورسٹیوں کے اور apply کرنا شروع کیا اور ایک لمبہ process تھا letter لکھنا english لکھنا recommendation letter لکھوانا you can visualize how difficult it was actually جب e-mails نہ ہو ابھی student کا phone آتا ہے sir kindly میں نے e-mail بھیجی ہے sir please ہم کہتے ہیں بیٹا کچھ اپنے بارے میں لکھ کے بھیج دو ہم اس کو refine کر لیں گے تھوڑی دیر بعد وہ بھیج دیتا ہے اور چند گھنٹوں میں جناب sign کر کے وہ اس کا letter upload ہو جاتا ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب فیصلہ باد میں پروفیسر ہمارے ٹیکسلا میں یوی ٹی لاہورڈ میں ہے you can imagine کہ recommendation letter کیسے لکھوائے جائیں گے تو ہم نے 50-60 applications ریحان صاحب بھیجیں اور ایک application جمع کر آنا مانی رکھتا ہے تو ای میل کریں نا بھی تو فیس بوک اس نمال کرتے ہیں آپ جناب فون کرنے آپ تو الحمدللہ ایک دن one fine دوپہر کا وقت ہوگا جب جناب آپ کو masters of engineering کا scholarship مل گئے تھائی لینڈ کے اندر اور یہ اتنا scholarship ہے کہ آپ کو 4000 تھائی بات بھی ملیں گے اور گھر بھی کمرہ بھی furnished ملیں گا اور وہ 3 star hotel کی طرح maintained بھی ہوگا اور اس میں آپ کی پڑھائی کا سارا covered ہے traveling beast میں covered ہے تو ہم نے کہا الحمدلللہ واؤ اب carrier بنائیں یہ وہ دن کا انتظار ہے یہ وہ دن ہے جس کا ہم انتظار تھا اور اللہ نے تو ہم وہاں پہنچ گئے اور ہم نے ہمارا خیال تھا کہ ہم بہلے بھی top کرتے آئے ہیں تو یہاں بھی top کریں گے تو وہاں گئے تو ریحان صاحب پتا چلا کہ یہاں کی جو professor جو فوکس ہے وہ concepts پہ اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو topic پڑھا دی ہے اس کی یہ تین چار کتابیں خود ہی دیکھ کے آ جائیں تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ reflection کیا ہوتی ہے مطالعہ کیا ہوتا ہے غورہ فکر اور تدبر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد analysis کیا ہوتا ہے تجزیہ کیسے کرتے ہیں اور پھر synthesize کیسے کرتے ہیں تو اس کا اندازہ ہونا شروع ہوا ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو اس وقت سے پتا چلا ہے کہ وہ جو academic system تھا ہمارا وہ تو بالکل مختلف تھا وہ تو ایک عجیب product بنا رہا ہے جس کا real life سے تعلق کافی کم ہے تو بہرحال یہ unlearning بھی ہوئی کچھ learning بھی ہوئی اور I got 3.3 CGP تقریبا بن گئی جو بہت A grade تو نہیں تھی لیکن درمیانہ performance تھی لیکن اس وقت ہمیں بتا چلا کہ انفلیٹڈ ہیں اور یہ مموریز کرتا ہے اور پریڈیوز کرتا ہے تو ایک انفلیشن ہے جیسے انفلیشن ہو جاتی تو اس وقت بتا ہمیں یہ چلا تو میں came back تو وہاں کی جو learning ہے میری تھائیلینڈ کی وہ یہ ہوئی کہ ہمیں تھوڑا سا پتا چلا کہ out of the context کسے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کسے ڈیل کیا جاتا ہے اور ہمیں نئے terminology نئے context نئے perspectives دیکھنے کا موقع میں گیا ایورپین فیکلٹی تھی ماری ویتنامی فیکلٹی تھی بڑی اچھے perspectives دیکھنے کا موقع میں رہا تو یہاں پر الحمدلللہ وہ چار increments لگے جی اور وہ موشن کا بھی وقت قریب آنے والا تھا کہ ان دن اخبار میں اشتہار آیا کہ کوٹ ادو پاور کمپنی ایک ادارہ ہے بجلی کا جو ایک پلانٹ ہے بہت بڑا جس کو وابدا نے ایک وائر کر لیا تھا ان کو ایک سینئر انجنئر کی ضرورت ہے اور سینئر انجنئر مجھے انہوں نے جواب آفر کی میری چونکہ ماسٹرز تھی انڈسٹریل انجنئر انڈسٹریل انجنئر انڈسٹریل پروسیسز کیا ہوتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے کالیٹی کیسے بہتر کی جاتی ہے اور چیزوں کو ارگنائز کیسے کیا جاتا ہے تو چونکہ میرے پاس جارگن تھے میرے پاس الفاظ تھے جب انٹرویو ہوا تو مجھے اللہ اللہ خاصل کرم سے انہوں نے سلٹ کر لیا اور مجھے موقع مل گیا تو ای گار مل گیا جو گورنمنٹ کا پیکش تھا وابدا میں ایس گرنگ ٹین تھاؤزن وہ شوٹ کر کے سکسٹی تھاؤزن پہ چلا گیا تو ہم نے کہا یار آپ کیریر بنانے پہنچے تو وہاں پر تقریبا کئی سو موجود تھے وہاں پہ اور میں اکثریت وہ ملازمین تھے اور یہاں پہ چند بیٹیشورز تھے جو منیج کر رہے اور انہوں نے ہمیں کہا جناب آپ ہمارے ساتھ ہلپ کریں گے اس پورے ادارے کو ہم نے پرو ایکٹیف بنانا ہے ہم نے کہا وہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تین طرح کے بیہیویر ہیں انسانوں کے ایک ریاکٹیف بیہیویر ہے ریاکٹیف کے اندر انسان جب مسئیبت جب پرشانی آتی ہے پھر وہ ایکٹ کرتا ہے جیسے گاڑی کا ٹائر اور پھٹ گیا یا ایکسل یا بلیک ٹوٹے گی تو پھر ہم نے حرکت کرنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جناب آپ نے ایکٹیف ہیں آپ کو لذر آرہا کہ یہ ہوا کم ہے تو آپ فوراں ہوا اس کو بروا لیں گے ایک ایک سمجھتے ہیں کہ میں نے گاڑی خرید دی اس کو فائف تازن کلومیٹرز کے بعد میں چیک اپ کر رہا ہے اس میں کوئی ڈائیگنوز ہو یا نہ ہو پرابلم ایڈنٹیفائی ہو نہ ہو تو اس موڈل کے اوپر پلانٹ تھا بہت بڑا سکسٹین این میگا وٹ کا اس کے اندر ہماری ریاکٹیف پلاننگ تھی یعنی کوئی چیز پھٹے گی کوئی ٹوٹے گی کوئی خراب ہوگی تو پر ہم حرکت کریں گے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری سوسائیٹی میں ہمارا اپنا حال زندگی کے بارے میں ہم بیمار ہوں گے ہرٹ کا پسلہ ہوگا تو بھی حرکت کریں گے تو ہم ایکٹیف ہیں ایکٹیف بھی نہیں ہیں اور ہونا چاہیے بھی پرو ایکٹیف تو ہمارے جتنے بھی پلاننگ سسٹم تھے اس میں اگلے پانچ سالوں اگلے چار سالوں تک ہم چیزوں کو پرو ایکٹیف بنانے میں لگے رہے اور اس کے دیجئے میں الحمدلللہ پائدہ ہمارا جو پلانٹ تھا اس کی یوٹیلیزیشن اس کی فیل ہونے کی تنڈنسی کم ہوتی چلی گئی اور الحمدلللہ پہلے سی چیزوں کو دیکھ رہے نا کتنے آورز ہو گئے اس کو آورز سے پہلے پہلے جب مشین رکھے گی اس کو چیز کو بدل دیں اور اس کو ریپلیس کر لیں اس کو چک کر لیں اس کو ایکسپرٹ کو بلا کر دکھا دیں اور اس کو مینٹین اس طریقے سے کریں اس کی لائی فیکس ہم رہے تو یہ اس کے لئے پورا ایک مینٹیننس مینجمنٹ سسٹم تھا ای آر پی سسٹم تھا ای آر پی سسٹم جو آج کل چل رہے ہیں تو یہ ہم 97 میں وہاں پہ اپلائی کرنے کا موقع ملا تو اس میں HR کے مادیول بھی تھے فائنانس کے مادیول بھی تھے تو اس پہ سو انٹرسٹنگ کہ جو ای آر پی میں چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر مجھے کام کرتے ہوئے اچاند انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارے سی ای اوز تھے جو بیٹیشن تھے یا ہمارے سینر مینجر تھے جو ان کی منشمنٹ سٹائل تھا جو انٹرسٹنگ تھا وہ یہ کرتے تھے کہ وہ فریقونٹ میٹنگ کرتے تھے ایک ان کا جو انٹرسٹنگ کام یہ کیا انہوں ای بیٹیس سو انٹرسٹنگ چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بھی لا سکے مسائل کے دور پر ہمارے پلانٹ میں تقریبا کوئی سات آٹھ مینجر تھے جس کے پاس دو دو سو آدمی تھے سات آدمی تو ہمارے مینجر سی او نے کہا کہ ہر مینجر آٹھ بجے جب آئے آفیس میں تو آٹھ بج کر پندرہ منٹ پر اپنے دپارمنٹ کی میٹنگ کرے ان دو سو میسے چند نمائندہ لوگوں کو بلائے اپنے پاس اور ان کو بلانے کے بات ایک میٹنگ گری جس کے پاس منٹ ایک چک شیٹ اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو جو پلانٹ میں ہو چکا کیونکہ پلانٹ 24 آور سلتا تھا اس کے آپ پریشنز مینٹننس سپلائی چین اکاؤنٹنگ ان ان وینٹری ایچ آر کون چھٹی پر ہے کون مسئلہ ہے وہ پوری شیٹ اس کے پاس ہو اور وہ میٹنگ آدھا گھنٹا کرنے کے بعد نو بجے آپ CEO کے آفیس کے پاس تشریف لے آئیں اور وہاں پر جتنے بھی مینجر ہیں وہ تشریف لائیں اور فائننس کا بھی مینجر آجائے اور ان وینٹری کا بھی سٹورز کا بھی مینجر آجائے ایچ آر اور لیگل افیرز کے بھی لوگ آجائیں اور ایڈرٹ والے اور بھی آجائیں تو وہاں پر جو میٹنگ ہوگی اس کو ڈائریکٹر آپ ریان صاحب کے نو بجے اس پورے پلانٹ کے پاکستان پاکستان پاور جنریش اس کا جو 20 گھنٹے کی جو پوری پرفارمنس ہے وہ اٹھ کر اس ٹیبل پر سامنے آجاتی تھی اور وہاں پہ آئے وز secretary of that meeting جو planning department کے head تھا وہ CEO کو report کرتا تھا اور اس میٹنگ کو اس کم کہتا تھا daily action and review sheet daily action and review sheet جس میں یہ ہوتا آواز آرہی ہے تو میٹرس کہے گا کہ ہم نے check کیا تھا اور یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں shut down چاہیے تو وہاں پر safety والے بیٹھے ہوں گے اور وہ کہیں کہ سر بلکل سی کہ انہوں نے request بھیجی تھی ہم نے national power control center اسلام bad سے سپیر والے کہیں سر بلکل ہم خرید جا رہے تو وہ quickly اس میٹنگ کے اندر وہ سارے فنکشن سے کٹھے ہوئے فیصلہ ہوا اور ہم نے کیا کرنا ہے اس فیصلے کو ہا ڈاکومنٹ کر دینا ہے گیس ٹرمائن نمبر فور بیرنگ نمبر فائی دس ایکشن فنیس مارکٹنگ ایچ اور وہ میٹنگ ختم ہوتے تھی چالیس پچاس منٹ میں اور اس میٹنگ کے منٹ فائنلائز کر وہ اپلوڈ ہو کر سب کو ایمیل چلے جاتے تھے اب کیا ہوا ان ایوری بڑی بڑی اگری ایم دی آف تیلیور یہ بہت انٹریسٹنگ فنمنا میں نے یہ سیکھا کہ لوگوں کو مشورہ کر جو مشورے کا امرا ہمشورہ بین وہاں مجھے اس کا ناملی مظاہرہ دیکھنے کا موقع میں تھا جو صرف ہفتے میں روزانہ شیٹ پہ چالیس پچاس آئیٹم دوتے تھے آج کے پچھلے پوائنٹس میں آئیں گے اور نئے پوائنٹس میں آئیں کے بعد وہ بار بار اس شیٹ پہ اس کو رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے لئے ایک منتھلی ایکشن ان ریویو شیٹ بنائی بھی تھی وہ آئیٹم وہاں سے نکل کر منتھلی شیٹ میں چلے رہے گا کچھ آئیٹم ایسے تھی جو سال کے بعد discuss کرنے والے لائک بولر انسپیکشن ہے جرمنی سے ایک بندی نہیں آنا ہے وہ 2007 میں آئے گا وہ yearly action شیٹ میں چلے گئے تو ہمارے پاس فائل ہی ہوتی تھی daily action sheet and monthly action sheet and the yearly action sheet تو یہ اس میٹنگ میں ہم ڈسکس کرتے تھے الحمدلللہ یہ ہوا کہ چیزیں اگنائز ہونے شروع ہوگی اور وہ جو پلناٹ میں fire fighting ہوتی تھی اور وہ بیماری اور وہ جو ہماری سستی اور کا جو model تھا اور لوگ جو بہانے ہوتے تھے سلام وہ سمان آئے نہیں آپ کو بہانے نہیں کر سکتا کیونکہ پرکورمنٹ والا بھی بیٹھا منٹرنس والا بھی بیٹھا سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اس وقت یہ پتا چلا کہ یہ مشورہ کرنا ہے یہ کتھو نہ اپورٹڈ ہے اور یہ مشورہ کرنا ہے یہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور یہ اپس میں کیومنگیشن کے پرابلم کو ختم کر دیتا ہے اور یہ یکسو کر دیتا ہے اور یہ بکھری بھی صلاحیت ہیں اور کریٹیویٹی کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس مشورے میں اگر آپ ایسے ایسی چیزیں سامنے آتی تھیں کہ کسی ایک کو پرابلم ہوا ہو ہے پرکیورمنٹ سٹور والوں نے کسر یہ تو بنگوانا پڑے گا اور پیسے بڑے زیادہ لگیں گے تو تو ہمیں تو ایکس بی ڈائٹ کرنا پڑے گا ٹی سی ایس کو کہنا پڑے گا تو پھر ایک انجرین کہتا ہے کہ میں روش گیا تھا ایک پلانٹ جو لگائے عبدال حکیم میں تو وہاں میرے دوست ہیں ان کے پاس بھی سیمنز کی لگی گی گی اگر آپ اجازت تھے تو ہو سکتا ان کے پاس ایک ایک سٹر پڑا ہو اب یہ فائدہ کب بار ہے مشورے سے اب کیا وہ فون کیا اور روش والوں نے عبدال حکیم میں چھوٹا سا شہر ملتان کے باس ان لوگوں نے کہا جناب سر ہم آپ کو دے دیں گے آپ مگ والیں جب آپ کو آئے گا پرام میں واپس کرتی تو اب یہ کس کا فائدہ ہو مشورے سے فائدہ ہو گیا اب پہلے ہر آدمی سائلو میں آپ کر رہے اور اس مشورے سے جو فائدہ ہوا تو اب یہ بیسک ویلیو ہے جس کو اللہ سمان تعالی نے ہمارے لئے پسند کیا ہے دوسری چیز مہا پر یہ تھی کہ ہمارے پاکستانی بھائی تھے اس پلاٹ میں وہ دھوڑا سے گھبرا گئے وہ کہنے لگے کہ جو گھورے آئے ہیں یہ تو بزنس من ہیں اور یہ تو بڑے سمارٹ ہیں اور یہ پاکستان کو کھا جائیں گے اور they will make a lot of money and go away اور آپ بھی انہیں مائن دیں کیونکہ انہوں نے آپ کو ہائر کی ہے نا ہم تو بابدہ کے چلے آرہے ہیں نا تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ برابلم تھا ریان صاحب کہ جناب ہم ان کو کیسے سمجھائیں وہ کہتا تھا نا ہم جنا رام سے کام کریں گے نقصان ہو تو ان فائز سیال صاحب آرورڈ کے پڑے میں اور یہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے ان کی تو ان کی نا موٹیویشنل ایریا میں آئی تنگ ہی ایریا میں ایریا میں نائنٹیز کے زمانے میں انہوں نے موٹیویشنل ٹاکس دینا شروع کی اور ان کی کتابیں اور آڈیو کیسٹس ملتی ہیں ان کی ایک آڈیو کیسٹ بھی گئی تو اس آڈیو کیسٹ میں مہنچوں کے لاہور سے کوٹ آٹھ دس گھنٹے کا سفر ہے تو ان کی کیسٹس کافی ساری خرید لیں تو ان میں یہ کہتے تھے ان کتابوں میں کہ وہ آدمی جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو اور جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھے ٹیم بنائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو لرننگ ٹیم بنائے اور اپنے ٹیم میمبرز کو لرننگ پارٹنرز بنا لے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو اگر یہ کہا جائے کہ جو بچے جب گھروں میں آتے ہیں کیا کہتے ہیں پیرنٹس کو امی ابو ٹیچر نہیں کھاتا اور بار بار ٹیچر کا ریفرنس دیتے ہیں اور اگر ہم ان سے یہ کہیں تو یہ ٹیچر کی بات کو زیادہ کوٹ کریں گے ٹیچر کی بات کو زیادہ مانیں گے تو ہم یہ پوچھتے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ بچے ٹیچر کو زیادہ امپورٹنس کیوں دے رہے تو وجہ یہ بتائی انہوں نے کہ ٹیچر جو ہے جو استاد محترم یا استانی صاحب ہیں بچوں کو لرننگ سکھا رہی ہیں تو بچہ اس کو ویلیو کرتا ہے اور فائد صاحب نے کہا کسی سے پرنسپل یہ نکلا ہے کہ جو آدمی بھی کسی دوسرے کو لرننگ میں ہلپ کرتا ہے وہ ریسپیکٹ میں اور عزت میں اس کا مقام اتنا بھر جاتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیوی کیسے سے تعلقات اچھے ہوں بہن بائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سٹورنٹس کے ساتھ ان کو اپنا لرننگ پارٹنر بنائیں جب سنا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ تو بہت کومن سنس کی چیز ہے اور ہمارے بیارے نبی حضرت محمد نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ اپنا لیں تو کیریئر صرف میرا ہی بنے صرف میں ہی ٹاپ کرتا چلے جاؤ ساری گاڑیاں میرے لئے ہیں اور ساری باقی بھائی بیٹھے میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے بھارا میں ہی ٹاپ کرتا چلے جاؤں یہ باقی لوگ مر جائیں اب تو ایک کرے گا نا کلاس میں تو یہ اشواق صاحب نے کافی روشنی ڈالی اور ان کا میٹریال بھی ای تنک ای نوجوانوں کو پڑھیں تو اس میں بتا چلا کہ بھئی جب ملکے چلتے ہیں تو اللہ اس میں بڑی برکت دیتے تو اس کونسپٹ کو جب ریان صاحب ہم نے اپلائی کیا اپنے اس ٹیم کے اوپر اور کرنے کی کوشش کی کہ سر آپ انجینئرز کو کہتے تھے آپ ان چیزوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں اپنے ٹیم میں لائیں ہم سمجھا نہیں پا رہے تھے اور دوسرا ہمیں پاکستانی بھائی میں یہ کہتے تھے کہ ہم 25 سال سے پلان چلا رہے ہیں تو گورے ہمیں کیسے کھائیں گے وہ کمپیوٹر لے کر آتے تھے ہم نے کمپیوٹر نہیں سیکھنا ایئر پی سسٹم بنایاں گا ہم نے نہیں سیکھنا تو اللہ سمجھ ایک آئیڈیا دیا ہے میں نے ان سے یہ کہا ہمارے مختلف کلیکز تھے میں نے کہ سر یہ دیکھیں ایک انٹرسٹنگ اگزامپل فائز سیال صاحب یہ کہتے تھے کہ جو آپ ہیں وہ ہیں آپ کے بچے وہ ہوں گے جو آپ ہیں اس لئے کے آدمی کی دوری سخصیت ہوتی نہیں جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ ہی نکل کے اس کے فیملی بچوں کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے تو یعنی دسکریشنری منٹل روٹین جس کو ہم ٹائم منجمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جہنا گالیاں مت کھا لیں کیونکہ اگر گالیاں اور کے ایسے ڈی ایم آرز نہ بنے تو اس لئے جو آدمی وقت پہ نہیں آتا دفتر میں جو سست ہے انویشن نہیں کر رہا چیزیں کو چھپا چھپا کے رکھ رہے تو یہ آپ کی شخصیت کے ڈی ایم آرز بن رہے اور یہ جو ڈی ایم آرز ہیں نا یہ آپ کے بچوں فیملی آپ کے اردگرد کے لوگوں میں منتقل ہو جائیں تو ہماری ٹیم میں کوئی جیسے لوگ تھے جن کو ہم نے کنونس کیا کہ دیکھو اپنے بچوں پر رحم کر لو تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ہمیں تھوڑے سی بات جگہ میں کامیاب بھی ملی اور کچھ لوگوں نے ہمارے بات سننی شروع کر دی اور ہم نے ان سے یہ کہا دیکھئے آپ چاہنا اگر اپنے آپ کو اس پلانٹ تک محدود نہ رکھے اللہ سبحان وآلہ نے اس دنیا کو بہت وسیع بنایا ہے آپ کو اس کونے سے باہر نکال لیں اور آپ کو انٹر نیشنل مارکٹ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے اور اگر آپ نے جیس ٹول کو سیکھ لیا تو ایک وقت ایسا آئے گا ریحان صاحب کہ you will be offered much more respect and prestige and salary than what you are getting now تو یہ میرا جنل روز کا کام یہ تھا As a senior planning engineer ہم اس change management کو exercise کو کر ساڑھے تین سال گزرے تو چار سال گزرے تو مجھے senior management نے ایک plant کا manager بنا دیا اب میں execution roll میں آگیا جب execution roll میں آیا تو میرے پاس argument ڈیٹھ سو لوگ تھے تو مجھے الحمدلللہ اللہ کے فصل و کرم سے وہی کام کرنے کا موقع مل گیا خود اور مجھے ہمارے CEO نے کہ یار شاہد ہم بنا تو رہے لیکن آپ اتنے نرم دل ہیں کہ آپ ان کو نہ نہیں کریں گے یونین والے سٹرانگ ہیں تو یہ تو بڑا مسئلہ بنے گا لیکن we still hope you have done a great job آپ کی کی رائے میں نے کہ انشاءاللہ اگر ان کے ساتھ محبت اور دردی سے پیش آئیں گے تو یہ جواب بھی محبت اور دردی سے دیں گے and I have no doubt about it تو الحمدللہ ریحان صاحب پاکستانی موڈل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم اپنے ومر انٹیپنیر کو اور اگری کلچر انٹیپنیر کو جب یہ پڑھاتے ہمیں تو تجربہ بھی نہیں تھا تو جب ہم نے وہاں پر کام شروع کیا تو ہم نے بھی وہی کام کیا کہ ہم نے کہا جو ہماری میٹنگ ہے نا جو ہماری سب آٹھ بجے کی میٹنگ ہوتی نا اپنی اس کو ذرا پاورفل بناتے اور اس میٹنگ میں زیادہ زیادہ لوگوں کو بلائیں گے تو میرے اپنے آفس میں سب آٹھ بجے میٹنگ ہوتی تھی اور پھر میں یہاں سے نوبر بڑی میٹنگ میں جاتا تھا جس کا میں سیکٹی ہوا کرتا تھا تو آدھے پہنے گھنٹے میں ہم نے اس میٹنگ کو لرننگ میٹنگ بنا دی کیا ہوا پرابلم کیسے ہو آز کا سلوشن کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ویڈیوز مجھے ملی تھی فائز سے آل کی ہم نے ایک پاور پوائنٹ بیمر جس ہم کہتے ہیں آور ہیڈ اس کے بعد پھر ہم نے ایک وی سی آر کا آرنجمن کیا اس آمانے میں وابڈا کے پاس پاور پلانٹ سے مطلق نا وی سی وی وی سی کافی سارے تھی وہ ہم نے وہ سے ارنج کی اور ہم نے مختلف چیزوں کو کٹھا کیا اور وہ سے مختلف چیزوں کو ویڈیوز کو کٹھا کیا اور ہم نے ماشاءاللہ ایک لرننگ آرگنیزشن بنائی ہوئی ہے مستقل کمرے کو کر دیا کہ ہم ہر فرائیڈے کو ویڈیوز دیکھا کریں اور اور ہمارے فورمین فٹر جو لوئر رینکنگ میں جو لوگ تھے ان سب کو بٹھا کر میٹنگ شروع کر دی تو مستر جو پہلے پلانٹ مینیجر تھے ان کے کمرے میں نیجھلے درجے کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی تو ہم نے کہ ہم ایک ہم رشتہ تو اور سارے بھائی ہیں تو الحمدلللہ وہ ہی پرکٹھے چائے بھی نہیں شروع کر دی ہم نے ہمارا جو دفتر تھا وہ میٹنگ روم بن گیا اور چائے بھی آفر ہونے لگی اور پھر ویڈیوز اور ڈرائنگ اور آڈیوز ہم سننے لگے اور ایک لرننگ آرگنیزشن بننے حالانکہ وہی یونین والے سی یوں کے گھرے ڈال کے تھپڑ بھی ایک آد لگا دیا لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ہوا نہیں حالانکہ مجھے اگرسف ہونا تھا مجھے بتویز ہونا تھا لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی یعنی مجھے یاد ہے کہ میں اتحادیث بن نعمت کے دور برز کرتا ہوں اللہ اس کو قبول فرمال لے اخلاص عطا فرما دے کہ ہمارے ایک جگہ وارٹر کولر لکھے ہوتے تھے بڑا پلانٹ ہے گرمی ہے ٹھنڈا پانی ہے تو ایک جگہ ان کے شکایدہ ہے ہمارا کولر ٹوٹا ہوا ہے تو اب اللہ نے کوئی ایسا کرم فرما ہے اس میں پیرنٹس کا بہت رول ہے والدہ کا ہم نے کہا ہم تو ایسی میں بیٹھا ہو نا میں تو اپنا کولر ان کو دے دیتے ہیں ہمارا سٹور سے بتا نہیں جب آئے گا تو آئے گا تو ایسی میں بیٹھے ہیں نا تو ایسی بتا رہا ہوں کہ جونئرز جب میری اس دیپارٹمنٹ میں پوسٹے ہوئی نا ریحان صاحب تو وہاں پر ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں جمیل شاہ صاحب مجھے یویٹی میں سینئر تھے انجینئرنگ میں سینئر تھے اب مجھے اس دیپارٹمنٹ سے لاکر ادھر لگا دیا گیا اب ہم نے کہا یار شاہ صاحب یار انہوں نے لگا دیا لیکن مجھے تو شرم ماری سیدھی سی بات ہے آپ نہیں کی لیکن آپ کو اس بلانٹ کا پتہ ہے مجھے بنا دیا گیا اور جو اسے بچھلے پاس تھا جمیل جا کو دبا کر رکھتا تھا میں نے کہ آپ کا مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ آپ یو ریزر ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ ایسے ایکسپرٹیز ماشاءاللہ 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 میرے پاس جنرل ایکسپیرینس پلیننگ کا مہار سے مانسٹرز کی ہے پڑھنے کا شوق ہے تو ہم جائے گا میرا خیال ہے تو آپ بلکل دل چھوٹا مات کریں یعنی ریحان صاحب اللہ نے یہ بات کہ لگا دی اطلب عام طور پر کیوں why shall somebody say that اللہ اللہ کا فصل ہوا تو ہوا کیا جمیل شاہ became my friend اور جو چیزیں میں بتانے کب سیکھتا ہم جلدی سیکھنے لگے پھر ویڈیو اس کا شوق تھا فور من بتر وہ سب آنے لگے یعنی آپ جب نئی جوا پہ جاتے ہیں تو آپ کو چیز کو سیکھنے میں دو تین سال لگ جاتے ہیں ہمارے پاس فور من بتر آئے گی سر جو پلانٹ ہے نا یہ اس وقت چلتا پچاس ٹنس پر آور پی آئل بناتا ٹریٹ کرتا ہے یہ اصل میں جو جب یہ بنا تھا نا پچاس میں 110 کی کپیسٹی ہے اس کی یہ چونکہ انہوں نے کہا ہی پچاس کا تھا انہوں نے سو والا دیج چیزیں چھوٹی کر دیں بیچ میں کچھ تو اب 110 چاہی تھا کیونکہ پلانٹ بڑا ہو رہا تھا ہو چکا تھا تو ہم نے اور پلانٹ موک باقی لگا لیے تھے انہوں کا سر ایک تجویز ہے اگر آپ اجازت دینا تو اس کو بڑھائے جا سکتا ہے تو یہ ہمارا انٹرپنرشپ کا پرنسپل ہے جو بعد میں بسکس کریں جس ہم افورڈبل واسپ پرنسپل کہتے ہیں تو ہم نے کہا اچھا یہ ہو سکتا ہے تو پچاس سن بابن کر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اگر کٹھا بڑھائیں گے تو پرابلم آگیا تو مینجمنٹ پکڑ لے گی کہ آپ نے کس سے پوچھ کیا اور مینجمنٹ سے پوچھنے کا مطلب یہ کہ نہیں ہوگا کیونکہ پروسیجرز اور پروسیجرز پروسیجرز اور پروسیجرز ان لوگوں کے مشورے سے جو ہمارے سٹاف کے لوگ تھے جو انجینئر نہیں تھے جو فورمن فٹر تھے میٹر کیف ان کے مشورے سے ہم نے یہ کام کیا پچاس سے بابن پچپن ساٹھ پینسٹ ستر اسی ایک سو پانچ ایک سو دس تک ہم پہنچ گئے اور یہ ایک سال میں یہ مشورے کی برکت سے ہوتا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مشورہ ہماری کاروبار میں ہمارے کاموں میں اہمیت اختیار کر جائے یہ اللہ کا حکم بھی ہے حضور اکرم کے مسجد نوی کے عامال میں سے ایک عمل ہے یہ مشورہ کرنا اور اس کے نتیجے میں الحمد اللہ یہ پلانٹ کی کپیسٹی ڈبل ہو گئی تو یہ ایک پلانٹ جو پچاس گانی بناتے ہیں سو گانی بناتے ہیں وہی پلانٹ سو بنانا شروع کر تھے تو اور کیا شاہی ہے اور یہ ان لوگوں کی برکت سے ہوا جو وہاں پر کام کر رہے تھے تو یہ لرنڈنگ ہوئی اور اس لرنڈنگ کے دوران میں مجھے لمز جانے کا موقع ملا اخبار میں اشتہار آیا جناب سمی پردکٹیوٹی سمی کو برکشاپ ہو رہی تو ان دونوں پردکٹیوٹی کا غلب تھا پلانٹ کی پردکٹیوٹی ہم بڑھا رہے تھے تو mere to پی 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 دین پچیز دار کا قنع تھا اور انہوں نے سبجیلائز کردی گرانٹ بلی تو یہ وی میرے د tall لح لام پہنچ تین دن کا قرص کیا ون ج troubled ڈاکٹر آریف رانہ صاحبان موجود تھے بہت اچھا کورس کرایا اُن زمانے کے cases ہمیں ابھی بھی کئی دفعہ use کرتے ہیں تو مزا گیا ہمیں ہم نے کہا یار واو یار یہی تو رہتا تھا اور میں نے I was so impressed the way the lumps culture the way they used to sit and وہ جناب presentation or cases or information ملتی نا بہت آپ تین دن کے تین دن کے بکشاہ میں بدنا بیس cases پڑھ رہے ہیں تو cases کا ایک بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ you get in cross industry اس میں بابا جانریشن کے بھی cases تھے ٹیکسٹائل کے بھی تھے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے کہا یار واو یار that is that is an amazing experience تو الحمدلللہ وہاں سے جو واپس آئے تو وہ ایک ناں دماغ میں کیڑا لگ گیا کہ یار یہ لنس میں جانا چاہیے کیونکہ this is the place جہاں پہ knowledge and wisdom ملتا ہے الحمدللہ اللہ کی planning ہوتی ہے ہم نے GMAT کا امتحان دیا and I remember my mother I spent one like ten days with my mom in Faisalabad انگلیس کی دوبارہ تیاری کر آئی GMAT بھی درہ ہوتا ہے تیاری کرنے پڑتی ہے الحمدللہ ہم لمس کے لئے پہنچ گئے اب لمس جانے کا اتنا غلبہ تھا کہ ہم ہم کو جو interview ہوا نیران صاحب اور اس کے نتیجے میں جب میری selection ہو گئی گھر میں تو وہ جنون اتنا چڑ گیا ہے کہ وہ میں نے ریزائن پیش کر دیا اپنے CEO کو اس نے کہا یہاں اتنا بڑا رسک نہیں لیتے بھائی آپ چھوڑ چار کے جا رہے ہیں لیکن میں نے کہا میں اندر نولیج اور وزید سیکھنا چاہتا ہوں اس امیزنگ اس نے کہا آپ کی پرموشن ہونے والی بھائی پانچ سال کے بعد پرموشن نئے گاڑی مل رہی تھی اور چیزیں ہو رہی تھی بہرہ الحمدللہ وہ سمہا وہ ایکسائیٹمنٹ رہتی زیادہ تھی تو یہاں سے کہانی کا ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے میں تقیباً آپ یہ کہہ لیں کہ 6-7 لاکھ روپیہ اور ایک 1300 سی سی کی گاڑی اور ایک وائف اور دو کٹس ای ریش لاہور تابہ ہم نے پلان کیا کہ اگلے دو سالوں میں گھر کر آئے پہ لیں گے پندرہ ہزار پہ مہینے کا پھر کچن کا خرچہ ہوگا پھر علامہ اکبال ٹاؤن سے لمس تک کی ٹرائیولنگ ہے تو یہ ساری جو کاسٹنگ ہے اور پھر بچوں کی سکولز ہیں فیز ہے کھانا پینے ہے ٹرائیولنگ ہے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ 5-6 لاکھ میں دو سال ہو جائیں گے تو الحمدللہ یہ لمس کا سٹیک گزرا ہے اس میں ہمیں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کا موقع ملا بہت ساری ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھی کہ ہم ایک نئے دنیا میں آ رہے ہیں جہاں پہ کارپرٹ ورلڈ کے لوگ ہیں اور ہم انجینئر تھے ہم میوپک تھے ہماری سوچ چھوٹی تھی اور وہاں پر انگلیش کبول بول ہے وہاں پر ایک کلچر اور تہذیب ہے اور وہاں پر ایک ایک فرینکنس ہے آپ فرس نیم سے پکارتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر جمشیت کو جیم پکارا جاتا ہے ظہور کو زک کیا کے پکارا جاتا ہے شروع میں تو ہم تھوڑا سا برشان ہوئے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ فرینک ہیں لیکن پھر ہمیں ان دادوں کے ہم ہی گلت ہیں شاید ہم ہی گلت ہیں اور ہم ہی پرانے دو کلاس فالو تھا کہتا تھا یار میں تو اپنے بو کو نام سے پکارتا ہوں میں نے کہا اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ تو یار بتا میسی لگتی کہتا ہے نہیں یار یہ آپ لوگ جنہوں پرانے زمانے کے ہیں تو آئی وز لائک ایج اف تھرڈی فائی اٹل امس تھرڈی فائی جوائن کیا تو ہمارے ساتھ جو فریش لوگ تھے زمانے میں چوبیس سال والے like they were like 10 years 12 years younger تو وہ اب نام سے پکارتا تھے شاہد بات سنے تو یعنی تو ہم کہتا تھے یار یہ بتانی ان کو دمیزی نہیں رہی اور پھر ہمیں پتا چلتا تھا کہ ٹیچر ہی رہے انکرچ کر رہے ہیں کہ مجھے زکی کو زفر اقبال کو رہشی زکی زکی جی 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 میں زہور یہ بتانی پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارا اندر سنسری سنس کرنے کی capability ختم ہوتے چلے ہم نے کہا یہ ہی سہی ہے اور وہاں پر جو فوکس تھا UET's میں اور وہاں memorیزیشن کا فوکس تھا یہاں پر یہاں سب ایک اور فوکس ہمیں ملا یہاں پتا چلا کہ یہاں پر تو memorیز کر کے لکھنا important ہے یہاں پہ جو ہے نا آپ نے the most important thing is to talk بولنا important ہے آپ نے بولنا ہے اور آپ نے بولنا بھی بے توکان بولنا ہے اس کو ہم انگلیز میں کہتے ہیں adroid talk تو ہم بڑے پرشان ہوئے کیونکہ ایک FSE background کا بچہ ہو metric اور ایک بچہ engineering کا ہو یا accounting کا ہو اس کے لئے بولنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ تجربات کی experiences و training کی perspective سے بات کرتے تو engineers and account جو ہیں نا وہ بڑی سوچ کے اور جب تک وہ بات کو analyze نہیں کرنے وہ بات نہیں کر پاتے تو وہ خاموش رہتے ہیں introverts ہوتے زیادہ تر تو جو ہمارے social sciences کے ہیں یا جو اثر جدید ہوئے level کے education کے ہیں ان کے ناولز پڑھنا بولنا discussions extra and co curricular activities اتنی زیادہ ہوتی ہیں model general nations ہو رہے ہیں جناب اور خوب mashallah leadership ted talks کروا رہے ہیں اور جناب چپ ہیں وہ زبان دراز زبان پہ جن کو ناز تھا یعنی زبان کا استعمال کرنا تو ان سے سکھیں ہمارے اثر حضر کے نوجوان سے تو یہ پتہ چلا کہ علم کے اندر جو جتنا بولتے ہیں اس کے proportion ہیں great اور مزہ کی بات یہ ہے کہ آپ نے بولنے اور چھا جانے چھا جانے یعنی نا آپ نے بس air time لینا یہ وہاں پر اس وقت پتہ چلا کہ air time کیا ریحان صاحب امدازہ لگائیں کہ 30 to 50 percent of the grades is class participation 50 percent بھی ہے 30 percent بھی ہے بھائی آپ بولیں گے نا آپ 60 70 لوگوں کی کلاس ہے آج کل کم ہے 65 70 تھی آپ کو بولنا ہے اور بولنے کے لیے 60 لوگ کے ہاتھ 30 40 کے ہر وقت کھڑے جاتے اس میں سے آپ نے جب بولنا ہے تو اس وقت آپ کے باس کو مواد ہو تو بولیں گے نا اور 20 صفحی کا کیس ملا ہو ہے 20 25 صفحی کا کیس اچھی طرح پڑھا ہوگا تو پھر مواد کی اینالیس ہوگا پھر سنت سس ہوگا پھر آپ کی اگرائی بنی گی اور پھر اس کہان ڈسکیشن میں چلتے چلتے کوئی ایسا موقع آئے گا جس سے آپ کو ریلیویٹ ہوگا پھر آپ بولیں گے نا تو اب آپ بتائیں گی جو پروسس ہے نا اس کا مطلب ہے کہ آپ کیس کو 10 12 13 گھنٹے پڑھ آئے 13 14 آور لگائے ہوں 3 4 دفعہ کیس پڑھ ہو ڈسکیشن کی میں ہوں اور وہ پوائنٹ لکھے میں ہو اور وہ ڈسکیشن ہو رہی ہے اس میں جب آپ سے ریلیویٹ آئے پھر آپ اس میں انپٹ دیں اب 60 70 بندوں کی کلاس میں ریل گھنٹے میں وہ کلاکیس مشین کی طرح چلنا شروع ہوتا ہے اور ایسی بیتابی ہوتی ہے کہ میری بھاری آئے میری بھاری آئے کیونکہ اگر 3 4 classes خاموشی سے گزر گئی نا ریان صاحب you will be heading towards a c grade ڈی grade اور nf grade 4 5 classes میں آپ نہیں بولی نا تو f لگا کے لگا تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی tension ہوگی کتنی tension اور anxiety ہوگی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے you stop thinking جو آپ نے بات کھڑا رہ گیا نا دس منٹ جو گفتگو بین کلاس کی وہ نہیں آپ سنیں گے کیا ہو رہے یہ کر کے دیکھ لیجئے تو مقصد تھا لیرننگ کھا ہم نے اپنے دین سے گا کے سر یہ دیکھئے یہ بڑا عجیب ہوگیا ہم نے ٹاپ بھی کیا ہوئے ہم سمجھتے تھے کہ ایم بی آرام سے ہو جائے گا یہ تو ہمارے کاب میں نہیں آرہ تین تین دن گزر جاتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے دیتے ہیں سر وہ سی پی نہیں ملتی یہ تو ہمارے جائیں گے ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہم تو جناب برباد ہو جائیں گے ہم کس نے کہا چار دبا پڑے آپ کس باغل نے کہا کہ آٹھ دس گھنٹے لگا آپ جناب انتہائی مختصر پڑے شروع میں آخر میں آپ جناب سات آٹ دس گوروں کے نام یاد کریں اور جب گفتوگو میں باری آئے تو آپ کہیں سر آئی ڈس اگری ویڈ دس موڈل اور جو یہ تھا نا مستر پیٹفرد انہوں نے یہ کہا تھا اور ان کی تھیوری یہ کہتی ہے اس کو لنبز کی زبان میں کہتے ہیں ڈبا مان آپ نے ڈبا مان اور وہ ڈبا اس میں گوروں کے پانچے نام مستعمال کر دیں اور اس میں ان کی تھیوری کا حوالہ دے دیں اور بس یہ کہتے ہیں جسرہ disagree with this model and there is another alternative model and 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 I think we have to work on that آپ یہ standard جملے آپ نے بولنے ہے اور teacher کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی تو ہر کلاس میں رہی آنس ہے there is teaching assistant جو بچے بولتے ہیں نا وہ ریکارڈ کرتے ہیں after the class you are grade کر دی جاتے اور اس grade کرنے کے بعد آپ پہ نمبر لگ جاتے تو اس کو ہمیں بتائے گیا کہ یہ smart work ہے کہ اگر یہ smart work کر لیں گے تو ہم نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہے smart work کا اس میں لرننگ کیا ہوگی تو اس وقت ہمیں بات ہے رہان سب سمجھ نہیں آتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے ہم غلط ہیں اس وقت میں یہ سمجھتے تھا کہ ہمارا جو دماغ ہے نا یہ جو ہمارے نئے بچے دیا تھا اور ہمارے دماغ جو زنگ لگ گئے ہم دس سال بعد آئے نا دوبارہ تو ہم تو ہو گئے کیونکہ اس وقت ہمیں پتا چلا کہ یہ فورا جواب دینا یہ تو بڑی نعمت ہے یہ تو گاڈ گفٹٹ ہیں ہم تو بس رہ گئے یہ خیال پیدا ہوتا تھا ہم پانچ ساتھ لوگوں کو اور ہم کہتا تھا بس ایسے گزار نہ پڑے گا فلوٹ ہی کریں گے یہ دس سال بات پتا چلا ساریان صاحب جب ہمارے استاد ہیں ہنری منسبرگ مگل میں ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ فوری جواب دینا یہ تو انسانیت کی کوئی مہراج نہیں ہے تو ریفلیکٹ اس میں چند دن بھی لگیں گے ہفتہ بھی لگے گا مہینہ بھی لگ سکتا ہے آپ چیزوں پر ریفلیکٹ کرو غور کرو سو سلیپ ہون آئیڈیاز مشورہ کرو اپنی زندگی کی تجربات سے ان کو ٹکڑوا اس کے اندازے میں آئیڈیاز آئیں گے بھائی فوراں وومٹ کر دینا فوراں الٹی کر دینا یہ انسانی شرافت اور انسانی کیپیبیلیٹیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جناب جیسی جائیں فوراں جواب دے دی یہ دس سال بارنہ سال برد پتہ چلا اور ہم اپنے آپ کو معذور اور اپنے آپ کو اینیفیشنٹ اور کمزور اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہے تو علمس کا فائدہ بھی ہوا کہ ہمیں ایکسپوزن مل گیا نیٹ ورکنگ ہوئی لیکن ات دا کاسٹ اس کاسٹ پر اس کاسٹ پر یہ ہوا ہے گو پیسے بہت دینا پڑے time and effort بہت لگانا پڑا اور اس کاسٹ پر یہ ہوا کہ جو ہم سیکھ رہے تھے وہ قول ہنری مینس برگ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایڈوکیشن لمز کے بات ہی میں کہا رہا ہے میں سب انسٹیٹوٹس کے بات کھا رہا ہوں آئی بی اے میں لمز میں نسٹ میں ہارورٹ میں انسی ایٹ میں لندن بزنس سکول میں جن کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں ان سب کا جو خلاصہ ہے ہنری مینس برگ جو کہ بڑے امام ہیں ہمارے مینجمنٹ کے وہ یہ کہتے ہیں بڑی انٹرسنگ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ دل 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 کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ ان میں کانفیڈنس پیدا کر رہی ہیں کانفیڈنس کس چیز کہ انگریزوں کے دس نام یاد کر لی اور امریکن ایکسن میں بات کرنے کے عادی بن گئے کانفیڈنس کس چیز کہ بابر پانٹ کی پرزنٹیشن دے دی دس بندوں کے آگے کھڑے ہو کہ بولنا سکھ لیا that's the confidence اور وہ کانفیڈنس وہ کس طرح پیدا کرتے ہیں سی پی لگاؤ بھئی ہاتھ کھڑا کرو بھئی ائر ٹائم زیادہ لو اور ہم نے تقیباً سات سو کیسز پڑھے تھے علمز میں اب سیمن ہنڈڈ کیسز میں سے ان ایوریج جو کلاس ہے وہ پہلے دو صفحہ پڑھ رہی آخری صفحہ پڑھ رہی what is happening اس کو کیا کہیں گے جناب what are you trying to do man آپ کس کو بھی افکو پنا رہے ہیں آپ نے ان ایوریج ان کیسز کی گھرائی میں گئی نہیں آپ نے ڈسکشن میں حصہ لیا ہے جو کہ شیل ہوتی اور جن کی سی پی لگ جاتی نا کلاس میں یعنی 75 منٹ کی کلاس شروع ہوئی جس کی پہلے دس منٹ میں دو منٹ کی سی پی لگ گئی وہ کیا کرے گا وہ جب ٹیچر ادھر کرے گا وہ وکٹری کا نشان بنائے گا اور کہے گا میری دہاڑی لگ گئی اور وہ اپنا آئی فون کھول لے گا اپنا آئی فون کھول لے گا اس بانے میں تو آئی فون نہیں تھے وہ موبائل بھی ہمارے نینے آ رہے تھے وہ زمانے میں اپنا کام شروع کر دے گا اور وہ اس طرح کی ایکٹیوٹی شروع کر دے گا تو جو لرننگ کا مقصد تھا کہ ٹیچر کا فوکس اور عزب اور عزت اور احترام تو ہنڈی بینسپک صاحب کہتے ہیں کہ کانفیٹنس تو بہت شوٹ کر جاتا ہے اس موڈل میں اور جو کانپیٹنس ہے ایک ہے ایکزیکیوشن سکلز ایک ہے پیپل سکلز ان لوگوں کو ان سکولوں میں یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جناب آپ چہہنا سٹریٹیجسٹ ہیں آپ تو سٹریٹیجی بنائیں گے اور یہ سی بی ایم والے ہیں اور یہ زکریہ یونیورسٹی والے ہیں اور یہ جو پنجاب یونیورسٹی اکرہ والے پرسٹن والے یہ ہیں ایکزیکیوشنسٹ آپ تو دفتر میں بیٹھیں گے پلاننگ کریں گے بی سی جی میٹرکس بنائیں گے فائی فورسز انالیسس کریں گے اور کام انہوں نے کرنا ہے کیونکہ ہاروڈ کے کسیز پڑھا ہی جا رہے ہیں یہ جو گول دائرے میں ریان سب بیٹھاتے ہیں ہنری مینز برگ کہتے ہیں یہ طریقہ ہی کھلتا ہے what are you trying to teach your people that I am the center there is a chairman of the board in the center دائرے میں board of directors بیٹھے اور ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں نہیں آپ ابھی پیدا ہوئے نہیں آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ نے زندگی کے پندرہ بیس سال اس فیلد میں گزارے ہیں وہ اس کی مٹک اور گرد آرود ہوں تو پھر آگے فیصلہ کرنے آئے تو وہ جب impression بنتا ہے ان کیسز کرتے 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 وہ فیصلہ آپ کی cost کیا لگ رہی ہے بھی آپ کہہ رہے ہیں جی corporate finance کا case ہے یہ نیا plant بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اب کیا جی وہ کیا کہیں گے جی آپ یہاں سے ان کا cash flows اٹھاؤ ان دونوں options کے ان میں سے number لو اور آپ excel میں ڈالو NPV تلاش کرو جس کی NPV زیادہ آگئے اس کو شروع کر دو اب یہ جناب discussion ہو رہی ہے کلاش میں اب real life میں ایسا سادہ ہوگا real life میں اس کے پیچھے بندے ہیں افراد ہیں اس کے پیچھے vested interest ہیں اس کے پیچھے exemptions ہیں اور field کی مار ہے اس کے پیچھے pairs ہیں procurement ہے اس کے پیچھے ایک دنیا جہان آباد ہے وہ سارے کو assume کر رہے ہیں آپ نے اس سارے کو assume کر کے ایک 23-24 سال کے بچے کو آپ نے یہ کہا دیا کہ you are on the board of directors and you are deciding اب یہی پچھے اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ you are we create future leaders اور پھر کہا جا رہے ہیں کہ مستقبہ leaders بنا رہے ہیں تو ہنڈری مسبر کہتا ہے کہ یہ تو execution میں ملکل zero ہوں گے ان کو اگر کہا جائے نا جوڑیا بزار جانا ہے تو کیا کہیں گے سر ایک گاڑی دیں ایک security والا ساتھ کر دیں سر ایک جہانا سر بہتر ہے نہ ہی جاؤں کوئی ایک آدھ بندہ اسی کو بھیج دیں تو they will be the last ones to go resources مانگیں گے دوسری چیز ہنڈری مسبر نے کہا people skills یہ لوگ جہانا اپنے سے اپنے کلاس سے ہٹ کر جو واقعی لوگ ہوں گے ان کو کم تر سمجھیں گے یعنی ان کو خاص کلاس کی training دیں گئی تو یہ جہانا ان کو کم تر سمجھیں گے ان کو کمورٹی سمجھیں گے ان کی قیمت لگائیں گے ان کو خریدیں گے بیچیں گے ان کو ایزا انسان ان کو ان کو ایک saleable saleable کمورٹی سمجھیں گے تو یہ جو ہیں نا یہ باتیں جب ہم فیلڈ میں گئے تو بتا چلا کیوں ہو واقعی انسان کو جو قیمت لگتی ہے ہماری corporate finance میں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیسے اس بندے میں اس بندے میں revenue generating capacity کتنی ہے اس حساب سے آپ سے بات کی جائے گی کہ ریحان صاحب میں اتنا بیزا کمانی کی صلاحیت ہے اس کی اتنی قیمت ہے تو اب اس موڈل میں آپ بتائیں جو confidence shooter ہے confidence بہت زیادہ ہے competence بہت تھوڑا ہے تو arrogant لوگ پیدا کر رہے ہیں تو یہ lumps کی ہمیں I am still thankful to lumps بہت چیزیں سیکھی بھی یہ صرف lumps کی کہانی نہیں ہے یہ ہمارے general business schools کی یہی کہانی ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ ہمارے سر جہاتھ ہو گیا تو lumps کا stay میں جو positive چیزیں تھیں کہ ہماری writing skills بہتر ہوئیں ہماری spoken skills بھی دھکے سے بہتر ہوئیں انٹرویٹ جو خول تھا وہ ٹوٹا ہم تو کبھی جناب میں اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھی جو آپ سے ہم بات کر رہے ہیں very reserved and خاموش اور اس کے علاوہ network بن گیا جاننے والے لوگ مختلف تنفع ملا ہمیں accounting پتہ ہی نہیں تھا اسی area کا ہی نہیں پتہ تھا operations management کا پتہ کچھ تھا وہ میرا area تھا finance کا HR کا marketing کا ان میدانوں کا علم ہی نہیں تھا ہمیں تو ایک perspective سامنے آیا مختلف teachers ملے i think i had one of the best teachers there like اٹھائیس غالبن courses تھے اس زمانے میں اور ساتھ تین چار course ہم نے کوشش کر کے audit بھی کر لئے ایک جنون تھا کہ لمز میں آئے ہیں تو maximum gain کیا جائے کیونکہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب آپ کسی سیکھا کیا تھا یا ایک pressure تھا کہ میں resign کر کے آیا ہوں تو لمز میں ایک کان ہے سونے کی تو اس سے اٹھائیس اٹھائی جائے یہ message اپنے students کو بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ لمز آئی بھی یا کسی school میں آتے ہیں تو don't worry and care about کہ یہتنے credit hours سپورے کرنے آپ استاد کو دیکھ کے اور اس سے اگر feel کرتے ہیں importance تو بیٹھ جائیں ان کی classes میں تو الحمدلللہ اس سے یہ فائدہ ہوا unknowingly ریحان صاحب یہ ہو رہا تھا کہ میں marketing کے بھی 5 courses لے رہا تھا finance کے بھی 5 courses اور HR کے بھی 5 operations یعنی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ میں HR میں specialize کروں گا میں marketing میں specialize کروں گا تم بچوں کو کہتے ہیں کہ اتنے جلدی فیصل کرنے والے نہیں ہیں آپ جانے نا بھائی strategy جے این پی کے تحت آپ جو بھی پڑھ سکتے ہیں بھڑھ لیں بھائی ہو نوز ہو یو آر اب کیا پیدا آپ کو ٹائم لگے گا ڈسکاور ہونے میں ہو سکتے آپ کے اندر اکاؤنٹنٹ چھپا ہوگا آپ کے اندر آپ پیشنز کا بندہ چھپا ہوگا مارکٹنگ تو ابھی جو موقع ملا ہوگا بھرپور استعمال کرو سارے چیزیں کو سپیشلیس مد بنا لو بہت چیزوں میں شوق جنون پیدا کر لو لیکن جہاں موقع مل رہے تو بریٹ بھی ساتھ لے لو تو ہوا یہ کہ جب میں تو ریحان ساب آیا تھا ایک کوپریٹ مینجر بننے کے لئے تب اللہ کی شان نڈالی ہے اللہ بڑھے ہیں تو جب ہمارا ایم بیئر پروگرام ختم ہونے والا تھا تو ان دنوں میں انٹریویوز شروع ہو گئے اور ان انٹریویوز کے دوران ہی ایک دن میں اپنے استاد محترم دوکٹر عارف رانہ کے پاس گیا کہ سر مجھے بتائیں اور گائیڈ کریں کہ مجھے ایک سپلائی چین کی کمپنی میں ایک منیجریل پوزیشن آفر ہو رہی ہے تو وہ مجھے گائیڈ کر رہے تھے تو اسی اس نام ان کے کمرے میں ایک صاحب تشریف لائے اور انویویوز صاحب میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے اور میں جو آپ جو پروجیکٹ جس کو اپلیٹ کر رہے ہیں تو انویویوز صاحب تھی ایک سنتکار کہلیں ایک انویسٹر کہلیں گجنوالہ کے رہنے والے تھے اور وہ ایک یونیورسٹی بنانا چاہ رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں گلمی ادارہ براؤں گجنوالہ میں لاہور اور اسلامباد کے درمیان کوئی یونیورسٹی نہیں تھی اور وہ سمہاؤ بڑے نفاست پسند تھے بڑے انٹرپنیوریل تھے وہ کسی لامز کے پروفیسر کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور اس یونیورسٹی کی بنانے کا بیڑہ اٹھائیں اور لامز کھڑا دیا وڈار صاحب نے مجھے دیکھا بات چیت کی مجھے پرل کانٹینینٹل میں چائے پہ بلا لیا گاڑی بھیجی بندہ ہم گئے پھر انہیں مجھے کنونس کیا کہ دیکھیں شاہد صاحب آپ کیا اراد ہے میں کہ میں واپس جاؤں گا آپ جنریشن میں کہنا کہ آپ سیالکوٹ ڈسکا وزیر آباد جہاں پہ برتن بھی ہے بلاسٹک بھی ہے جہاں پہ سپورٹس کچھ بھی ہے لائٹ انجنیرنگ بھی ہے سیوریمکس بھی ہیں وہاں کے بچے بہت انٹرپنور ہیں شاہد اور یہ بہت امیر بھی ہیں اور یہ باہر بھی جاتے ہیں اور 9-11 ہو ہے تو دویزے بھی نہیں ملتے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی ہم نے شروع کی بھی اور why don't you come there آپ اس کے چیئرمن بن جاؤ ڈین بن جاؤ یار تو میں نے کہ سر ہم نے تو کبھی پڑھایا ہی نہیں ہو یار ہم تو شاہیست پرسن ہم تو کبھی لیکچر کہاں سے دیں گے وہ سٹیپس میں گول دائرے میں چیزیں اور جناب فنیچر اور وہ جناب بہترین چیزیں بن رہی تھی کارپیٹ بھی بچے میں یار واکی یار یہ تو ڈریم بن گیا یار اس سمتھنگ گیر انٹرسٹنگ تو پھر بات بڑی پھر نے کہ یار آپ آئیں آپ کو انڈیپیننس ملے آپ چیئرمن ڈین بن جائیں جس کو چاہیں رکھیں تو پھر میں نے کہ میں ایسا کرتا ہوں تیسٹ لیکچر دیکھتا ہوں تو ہاں کچھ بچے کٹھے کیے گئے اور پھر ہم نے ایک تیسٹ سیشن کیا اور وہ مجھے اچھا لگا پھر انہوں نے کہا جی اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے میں نے جی سوچ مہینہ ہے آخری سمیسٹر چل رہا تھا تو ہم نے ایک بزنس پلان بنانا شروع تو ہم نے بزنس پلان بنانا شروع کیا اور وہ کتنے بندی ہوں گے کیا ہوگا ریونیوز کان سے آئیں گے ہائرنگ کیسے ہوگی میری شیلری کتنی ہونی شاہی ہے ٹیم کی کہاں سے آئی گی اور ایفتر ون منت دیورنگ دس ون منت آئی ستار رفلیکٹن ون وائی 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 ان لاز اور ان مہینوں میں رہا سوچتا رہا پوری زندگی کی فلم تھی دورتی رہی اور میں دیکھ رہا تھا سات سال اس جب میں کوٹ آدو پاور کمپنی میں گیا دو وہاں پر بھی کام کرتے تھے پھر ویڈیوز کا شوق ہو گیا آرڈیوز کا شوق ہو گیا اور پھر لوگوں کو مشورہ کرتے تھے تو میں نے کہاں یہ جو میں بوری زندگی پڑھنے پڑھنے کا گام ہی کرتا رہا ہوں ہوں یہی وہ opportunity تھی جس کا انتظار تھا اور تو الحمدلللہ 2004 جون جولائی میں جب میرا آخری چند ہفتے رہ گئے تھے اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا اور میں ایکسپٹ ایک ایکسپٹی ایکسپٹی چیئرمن اور دین دین ایکسپٹی سنگل دے ایکسپٹی ایکسپٹی اور اور ہم بھی انظرے تھے کہ اللہ خیر کر اللہ کی مدد آئے تو مائی فادر پیش ڈی پروفیسر تو الحمدللہ پھر تھا گھر میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے دار صاحب نے مجھے کہ شاہد صاحب دو آپ کہیں کہ وہ کر لیں ایک اپشن جائے پرانی فیکلٹی لی جائے دوسری آپشن جائے نہیں ایکسپیرمنٹ کیا ہم نے کسر بنانے بندے لیں گے تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا ہم پاور پوائنٹ اور رٹے والے موڈل تو ہم نے کرنا نہیں ہے we want to do a new experiment تو انہوں نے کہ پہستہ کریں کہ آپ مجھے بندے آئر کریں آپ کہاں مبی 2004 کلاس اور وہاں پر ان سے کہا میرے بیارے کلاس فیلوز who would like to go and come with me تو اس طرح زینب نواز ہیں وہ تیار ہو گئی پھر ہمارے ایکنومکس میں علی خضر صاحب ہیں وہ تیار ہو گئے ہمارے دو ریسرچ اسسسٹنس تھے وہ ساتھ تیار بن گئے جو پچھلے بیش تھا نواز 2005 کا ان کی گرمیوں کی چھٹکیاں ہو رہی تھی they were looking for internships تو ان میں سے 3-4 لوگوں کو ہم نے آفر کر دی internship تو ہمارے 7-8-10 لوگوں کے ٹیم لمز کی مجرہ والا پہنچ گئی دار صاحب look at the power of entrepreneurship جو دار صاحب انہوں نے بوجھنا مالے میں مرے استقبال کیا شاہد صاحب یہ میرے گھر کی چاہبی آپ نے یہاں ٹھہر جب تک آپ کی بار کے نام لاؤ آج کار ہم لاہور میں رہ رہے ہیں ایک وجہ سے یہ پورا گھر جیسے آپ اپنے گھر میں ماشاءاللہ لے آئے اور محبت سے کھانا کے لائے یہ اپنائیت کا جو لیول تھا گھر پھولی air کھنڈیشن رہے ہیں کھنٹ رہے ہیں اسے طرح جیسے فنکشنل گھر ہو یعنی ایک بڑا صندقار آپ کو یہ چابی دے رہے ہیں تو what does it mean look at apparently we was trusting لیکن اس کو غیرائی سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں اور ان کے expectation یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے اور یہ بھی اپنی جان لگا دے گا اس project look at اس کو کہتے ہیں اعتماد اس لئے جاب میں کہاں سکتے ہیں اس رہے ہیں مفرب خوردہ شاہی جو فلا ہو کر قصوں میں وہ کیا جانے راہ اور اس میں شاہ بازی اس موڈل کے لوگ کیا سمجھیں گے اس کو یہ جو محبت کے فیصلے ہیں یہ جناب ریان صاحب یہ محبت سکھانا کھلانا اور اپنا بن کے یہ کہاں سے آئے گا جناب ایک ایک موڈل کوپیٹ وڈل لوگ کہاں تک پہنچیں گے بھائی جناب الحمدل اللہ چند دن لگے ڈار صاحب نے میرا گھر تلاش کر دیا اس کو فرنیش بھی کرا دیا اب میرے ساتھ اگر جی ہو رہا تو اب میں آگے کیا کروں جناب اب میں سات آٹ بندوں کو کنونس کیا ہے وہ کس لئے آرہے ہیں گجر آرہ وآل they're coming for me and if they're coming for me i have to give them the same level and standard which i have it ورنہ وہ کہیں گے یار بڑے خود برز آتمی یار بڑے selfish آتمی یار اگر یہ خیال ان کے دل میں آگیا تو میرے ساتھ کتنی commitment فریج کا انتظام کیا گیا زینب کے لئے گل ہوسٹل تھا اس کے لئے سپیشل کمرہ ان کے لئے گولف کلپ کا انتظام کیا گیا تاکہ ان کو فارغ وقت میں دیکھیں انگیج لہور سے آئیں بندے حالان کہ کھیلی ایک دن بھی نہیں ٹائم ہی نہیں نا وہ کام اتنا excitement لیکن گولف کلپ کی سٹک سکری تھی گئی گولف کلپ کی ممبر شپ لئے گئی وقت دو دفعہ ہوں گے یار سٹک بھی نہیں لائی ٹائم نہیں ملا لیکن دیکھ سنت ایج سٹران سکنل تو وہ الحمدل اللہ وہ کہانی پر شروع اور ان انترنشپ والے بھی اور رگولر بھی ہوتے تھے اور وہ پہلے بیچ پہلے دوسرے تیسرے بیچ میں تو ٹاپ ناش لوگ آئیں کھولیں کون لوگ آئیں جن کو کہیں بھی داخلہ نہیں ملے گا وہ آئیں گے جن کو کہیں بھی نہیں مل رہا ان کو اٹھانا ان کو لیورج کرنا یہ اللہ نے سکھانے کا سیکھنے ان کو تھوڑے سی بھی پیار محبت کر دیا جائیں سب سے آگے نکل جائیں سیکنڈ تھر ڈیویجن والے جیسے اشفاق سب کہتے ہیں کاش یہ فرس ڈیویجن گریڈ بند کر دیا جائیں کاش پوزیشن ختم کر دی جائیں اگریڈ بی گریڈ سی گریڈ اشفاق سب کہتے ہیں لوگوں کا دل توڑ دیا ایک ایسی خوشی کوئی اور طریقہ سوچو گریڈ کرنے کا بلیز رحم کرو انسانوں پر ہماری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ان چیزوں پر ہم دکھی کریں لوگوں کو پریشان کریں اور رولائیں جی ماں باپ جان کھا جاتے ہیں بچوں گریڈ کم مارے یار ٹاپ ٹین میں نہیں آئے تو بچہ ادھر رو رہت جناب مان نراز آیا کہ پانچ اے آئے ہیں ایک بی آگیا یار اس خوشی کے موقع کو غم کا موقع بنا دیا ان سیکن تھر ڈیویشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ہمیں نیشی آنا پڑا چھوٹے کیسز اردو کو مکس کرنا پڑا میت ایزی کرنا پڑا تیاری کرانی پڑتی ان کو ساتھ صبح آٹھ سے رات سات آٹھ بج جاتے تھے پانچ سات آٹھ دیپیننگ اپون دی ٹائم اور وہاں پھر ہمیں ایک نیش تیشنگ پھر ہمیں وہاں سے ریان صاحب ہم نے ہاروڑ بزنس سکول سے رابطہ کیا کہ ہمیں ٹیشنس ٹیننگ میتھ دالری سے کھا دی جائے ہمیں آتا نہیں ہم نے ویڈیو پروگرام پیکج بنایا ہو ساڑھے تین سو ڈالر کے وہاں ہم سے خرید لیں تو ہم نے دار صاحب انٹرپنیر سے بات کی فوراں فیصلہ کرتے تھے کھا لے لو ڈاک صاحب تین سو پچاس ڈالر کچھ بھی نہیں ہم نے جناب کوئی 36 سندیس گھنڈے کی ویڈیو تھی رکار کھڑے کیسے ہونا بولنا کیسے کلاس میں لکھنا کیسے سٹورنٹ کی منٹرنگ کیسے کرنی بچے کو اپنائیت کیسے دینی اس کو کیسے سوال پوچھنے کیلئے دیار کرنا ہے تو یہ پوری مینرز کی ٹریننگ اور ٹیشنگ کی ٹریننگ اور پیڈاگوژی کی ٹریننگ مجھوڈ تھی ہم نے ویڈیو سنی اور ان کو ریان ساپ باہر باہر سنی شوک ہو گیا ابھی بھی if anybody wants to have this he can go گوگل پہ جائیں وہاں پر سرچ کریں HBS Participant Centered Learning گوگل کریں آپ کو جناب تین دن کا جناب آپ کو پروگرام مل جائے Participant Centered Learning and the Case Method وہ recorded جناب ہم نے ان کو دیکھا دیکھتے چلے گئے دیکھتے چلے گئے اور اس کو کافی کرتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں اپنی شناخت بنی اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ جہاں پر بھی ٹیچر نہیں ہوتا تھا اس سمیسٹر میں یہ نہیں ملا تو میں وہ بھی پڑھا رہا ہوں تو انہیں ہوئے مجھے سارے کوٹس پڑھانے کا موقع مل مل تو اللہ سبحان اللہ نے ٹرننگ کرانی ریسپیکٹ کا محل بنا رہی ہے وہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ کام ہوا جب ہم پہنچے تو ڈار صاحب نے کہ چیرمین اور ڈین کا کمرہ آپ یہاں بیٹھ سائیں اس وقت اللہ سمان تعالی نے میرے ذہن میں ڈالا کہ اگر اگر میں الہیدہ کمرہ لے لوں نا اگر ان کو کھٹھا بیٹھا رہا تو اور یہاں پر اگر انگیجمنٹ اور مشورہ زیادہ نانا ہوا تو یہ لوگ برشان ہو کر نا بی موٹیوییٹ ہو کر باپس چلے جنے تو why don't we sit together جیسے آپ کو بڑا کمرہ ہے تو دس بانہ ڈیمر لگا تھی وہاں بیٹھ بنانی ہے ٹیم بلے کر چلنا ہے تو بارڈر فاصلے ختم کرنے ہوگی اور آپ کو فاصلے اور پروٹوکول ختم کرنے ہوگی تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ سکول چلا اور اس کے مارکٹنگ ہوئی اور ہمارا فوکس بچے تھے اور جو بی بیزنس کے بچے جو بھی پڑھاتے تھے وہ چیزیں اکثر اپلائی کر لیتے تھے اور ریزرٹ سامنے آ جاتے تھے اس سا کلاس میں انرجی ملنی شروع ہوئی اور اس انرجی ملنے کے نتیجے میں ہم بہتر پڑھاتے تھے اور وہ پریکٹیکل دائمینشن اختیار کر گیا وہ جو ہمارا کورس تھا اور ہمارے نیٹورکس کافی تھے ہم نے دوست کراچی لاہور ملتان جہاں بھی چھوڑے ہوئے تھے کوئی باہر سے گوری کوئی فارنر آئے اس کو گفت نے آئے گفت یونیورسٹی بس بھی گاڑی بھی ہمارے پاس بیسرین ہوتل تھا باہر سے مہمانوں کھلاتے کھلاتے بچوں سے انٹرڈیٹ کراتے تو وہ بچوں کا کانفیڈنس اتنا بڑا ایکس پوشر ویرائیٹی انٹریکشن اتنا بڑا کہ وہ ہی سیکنڈ تھرڈ ڈیویجن کے بچے ماشاءاللہ وہ پیسے بھی ساتھ کمار رہے تھے پڑھ بھی رہے ساتھ ساتھ اور پھر اللہ کے فضل کرم سے کراچی سے لوگ داخلہ لینے کے لئے گفت پہنچ گئے یعنی کراچی سے کیوں جائے کوئی بندہ ملتان سے لوگ پہنچ کے داخلہ لینے کے لئے یعنی ماشاءاللہ اللہ کشان ہوگی دریائے سندھ الٹا بیانا شروع ہوگی اللہ سمان اللہ بڑھیں وہ ہماری ٹیم میں اتنی انرجی آئی دس مندوں کی کراچی دی ملتان بھی ملتان میں بھی کراچی میں بھی ملتان میں بھی دی اور جب آپ پھر ہمارا توفل اور جی مائٹ کے ٹیس سنٹر پاکستان میں وہ صرف تین جگہوں پہ کراچی لاہور اسلام آباد چوتھا سنٹر جب کھلا گجرہ برلیٹس کا لینگوئی سنٹر صرف کراچی میں تھا دوسرا کھلا تو گجرہ میں کھلا اور بتانے لوگ کہاں سے گیس پیکر جائے وہ بھی لاہور بند آیا دار صاحب کی مرسیڈیز پہنچ اٹھایا بند لے کر رائی انٹریک کر آیا سو ایک ایک بیزیس ٹائم جی با الحمدللہ اللہ کے وزل سے یہاں بھی بہت اچھا گزر رہا تو وہ بھی اسی طرح فل اف انرجی ان ایک سائیٹمنٹ تھا اور اللہ کے فضل وکرم سینکڑوں بچے وہاں سے نکلے اور اس علاقے میں کام کرتے کوئی بخت فیلڈز میں جرمنی میں پی ایک لڈکہ نے کہا سر میں آرہا ہوں میں چھوڑیاں چمچے بناتا ہوں تو آئیم کھنگ ٹو سیل وہ میں کہا یار تم ست انگریز بھی نہیں بولی جاتی تھی اور وہ جناب بیچ رہے کام کر رہے بہن سارے لوگ پورے دنیا میں بکھر گئے بچے سیکن تھرڈ تو وہاں سے انٹیپنیرل سم اورینتیشن وہ اورینتیشن جو ہے ہمیں میموریزیشن سے اور بولنے سے میموریزیشن والا موڈل ہے اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا اور خام خام بولنے موڈل کو بہتر کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں سامنے آتی چلی گئیں اور ہمیں پتہ نہیں والد نے بھی کی ہوئی تو اب میکہ سکتی تو ہم نے کہا یہ تو مرے گئے دو ماسٹرز کی ہوئی ہیں انجنئرنگ کی ہوئی ہیں اور اب پتہ چلا کہ یہ بنانے کیلئے بیش کرنے پڑے گی تو وہاں پر جو وی سی صاحب ہیں داکر طاہر اکبال کئی ایس بیل میں ہوتے ان کو انٹرویو ہم نے کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو شروع کی ایفرٹ تھی الحمدللہ اس کے بیس کے اوپر بڑے بڑے لوگ آنے لگ پڑے یعنی باستن سے پروفیسر آگے اور بی ایش ڈی باہر سے آنے لگے جب ایک شکل بن کی نا تو اس وقت مجھے فیر ہوا کہ میں نے پی ایش ڈی نہیں کی ہوئی تو پھر ہم بیچ میں ڈی لگ ہو جائیں گے اور بڑا مشکل تھا بڑا بڑا بادرین ناخواستہ میں نے ٹیسٹ دیا ایچی سی کھا اور وہ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ان نے پوچھا کہ لکھیں کس ملک میں جانا اور اللہ کے مضل کرم سے میرا سکولرشپ جرمنی کے لئے اللہ نے عطا کر دیا تو میں نے ریفلیکٹ پیک جرمنی کیوں لکھا تھا ان سر کانشیس لی جب کوٹ عدو میں مشینوں کے ساتھ کام کرتے جرمن مشین زیادہ تھی جرمن زیادہ آتے تھے تو جرمن نہیں لکھا گیا تو آپ پانچ دس ہزار پی بچے ہوں گے ریان سم تیرہن سو سی سی گاڑی اور پانچ ہزار جب جاب شروع ہوئی تو الحمدللہ مناسب تھا سیلری ٹھیک تھی تو جب میں دو سال بعد جا رہا تھا پھر میرے ساتھ آر لاک روپے تھے اور گاڑی تھی اور اس رہنہ آپ کو وہاں جان بچے انہوں نے بڑی خوشی خوشی گسلہ دی تو یہاں جرمنی کا سفر شروع ہوتا ہے تو جرمنی کا سفر ہے ختم کرنا کہ ہم نے کافی سارے کام پڑھے چلیں ہو سکتا کچھ اللہ اللہ ان کے لئے جرمنی کے جو سفر تھا ریان صاحب that was very very adventurous ہم تو گئے تھے کہ ہم نے UET میں ٹاپ کیا ہے ہم نے جناب وہاں سے انجینئرنگ میں بڑے میتھ پڑھا ہے لامز میں اور میتھ پڑھا دیا اور لامز نے ہمیں ایک احساس تفاقر بھی دے دیا ان فورچنٹلی وہ ہمیں بتا نہ چلا ہم بات بات پر لامز 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 میں یہ ہوتا لامز میں یہ ہوتا ہے لامز کے دو بندے مل جائیں پھر تیسرہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا تو آئی بی کبھر میں بس یہ کہتے ہیں لامز کے دو تین بندے مل جائیں پھر چودہ بندہ وہ بیٹھ نہیں سکتا اور وہ میرے گھر بھلے بھی میرے بھلکے 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 کہتا تھے یار یہ تم لوگ جہنا بس آپ لوگ کلاس پناہ لئے اور انسانوں کو سمجھتے نہیں تو وہ واقعی بات میں فیل ہوتا ہے کہ ایک ایسا احساس تفاخر تھا کہ آپ CEO's کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں انہی کی سب سے پہلے تم بھرے یہاں پر تین مہینے کے لئے جرمن لینگویج کورس کرنا پڑا I had to acquaintance myself and with the جرمن لینگویج بہت مشکل جبان لگتی تھی اور وہ جبان پر نہیں چکتی تھی تو وان سکین زندگی میں یہ بھی تجربہ ہوا کہ نئی جبان سیکھنا بھی ایک interesting experience ہے نئی الفاظ نئی الفاظ نئی زبان تو اللہ کا کرنا ہی ہوا کہ تین مہینے کے بعد ہمارے ویزے لگ گئے نبی flew to جرمنی تو میری جو وہاں پر انہیں پہلے شہر میں بیجا بیجا جو ان کا capital ہے وہاں پر انہیں کہا کہ آپ تین مہینے جرمن تلاش کرنا سپروائزر تلاش کرنا یہ بھی کافی مشکل کام معلوم ہوا بزنس کے شعبے میں جو جرمن لوگ ہیں وہ زیادہ فارنرز کو داخلہ نہیں دیتے تھے تو ان کو کنونس کرنا ان کو سمجھانا اور تین مہینے گزر گئے اور مجھے کوئی سپروائزر نہ مل سکا اور اب ہمیں ڈر لگتا تھا اور ہمارے میں داخلہ لینا ہے otherwise you'll be asked to go back تو اسی کشمکش میں ہم پریشان تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اگر ہم خالی ہاتھ واپس چلے گئے تو بڑی بیشتی ہوگی یہ تو بڑے صاحب نکلے تھے بیشتی کرنے یہ تو ویسے ہی آگئے تو یہ ایک انگزائیٹی ہوتی تھی تو اب اس وقت جہنا زمانے میں ایسے حالات میں پھر اللہ سبحان تعالی یاد آتے اور ایسے اللہ تعالی لے کر آتے انسانوں پر اللہ سے مانگا جائے تو وہ جگہ اپلائی کیا کوئی انیورسٹی مغالبن چھوڑی نہیں اور ایک جگہ سے جواب آیا ہے اور ٹیلی فون آیا ایک پروفیسر کا پروفیسر ٹرام سٹاف کا کہ مجھ سے آکا ملیں میں انٹریو کروں گا انہوں نے مجھے انٹریو کیا وہ کہنے لے کہ بھئی آپ پاکستان کے ہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے آپ کو غصہ تو نہیں آتا آپ کو آپ جہیں مارے کلچر اور تہذیب کو برا تو نہیں کہتے میں نے کہ جی بالکل ایسی بات نہیں آپ بھی ایک تہذیب اور کلچر کے ہم ریسپیکٹ دائیں اور ہمیں نکتہ نظر سے اختلاف ہو سکتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ سے لڑائی کریں تو بتہذیب ہی کریں تو انہیں بیر نے کہا کہ میں کچھ مہینہ کے لئے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں جہاں پر سٹورنٹس بیٹھتے تھے بٹھا دیا اب مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں تو جیرمن اور دین والی پسیشن پہ تھا اب مجھے سٹورنٹس کے ساتھ کمرے میں بٹھا دیا گیا تو وہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا یہ مجھے معلوم ہوا کہ جب بھی سفر نیا شروع ہوتا ہے once again you have to establish your credibility آپ اپنی credibility کو ثابت کرنا پڑتا اس credibility کو ثابت کرنے کے لئے once again کیا کریں چھوٹے چھوٹے کام کرنا پڑتا بڑے کام کر نہیں سکتے بڑے کام کی capacity نہیں ہوتی یا opportunity نہیں ہوتی تو اس طرح میں نے چھوٹے کام کرنے شروع کر دی ہمارے کسی سینئر نے کہا you have to ensure the visibility کہ آپ جہنا آپ کے پروفیسر صاحب کی نظروں میں آپ آتے رہے ہیں تو اس طرح یہ کام شروع ہوا اور کچھ دن گزرے تو ایک دن ہمارے پریسر نے کہا ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن یونیٹی سٹیٹس سے آرہا ہے شاہد can you go and do a presentation on small and medium enterprises in جرمانی میں کچھ بلکل تو ایک پریسنٹیشن تیار کی سلیڈیں بنائیں امریکن پریسر سٹوڈنٹس آئے ان کو پریسنٹ کیا میرے پریسر ساپ کو بہت اچھا لگا اور جو امریکن پریسر تھے نوڈ آف ٹھینکس لکھتی ہے تو اس طرح وہ جنب کریڈیبلیٹی بڑھ گئی اور کچھ دنوں کے بعد میرے پریسر نے کہا یار آپ پی ایش ڈی سٹوڈنٹ وہاں ان کو جو ہم نے سبز باغ دکھائے تھے تو یہاں پر آ کر مجھے بتا چلا جرمنی میں کہ میں سکولرشپ کافی نہیں ہے کہ فیملی کو بلا سکو نو سو بھجتر یورو میں چار بندوں کا رہنا ان کے حساب سے پاکستانی حساب سے ہم رہ سکتے لیکن ان کی کلکولیشن میں ہم نہیں رہ سکتے تو جب تک ان کی کلکولیشن میں نہیں آتا تو ہم اجازت نہیں دیتے اور میں نے پروفیسر سے کہا کوئی جوپس ہیں ہمارے پاس کوئی جوپس نہیں تو اپیرنٹلی فیملی کو بلانا اور رکھنا ایک ناممکن چیز بن گیا پریشان ہو گیا کہ ہم نے کیا فیصلہ کر لیا اب پڑھائی جب ہماری ادھر پڑھائی شروع ہوئی تو بتا یہ چلا کہ ہمارے پیفیسر نے کہا کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے ہم نے یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن کو دکھائے تھے اور یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن نے کہا ہے کہ آپ کی پی ایش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کچھ کورسز بھی پڑھیں تو میں ہی چاہتا تھا کورس ورک نہ ہو سیدھ ریسرچ کریں تو انہوں نے میں نے کہا کیوں اس لیے کہ آپ نے علمز کے ایمبر پرگرام میں ایکنومکس نہیں پڑھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم علمز سے اور سٹیٹ آٹ آٹھ جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں تو اس دن یہ بتا چلا کہ اللہ اللہ جو کرتے ہیں تو لمز کی ڈگری بھی میرے کام نہیں ہا سکی مجھے چھے کورسز ریانسہ پڑھنے پڑھ گئے اس میں سے ایک دو جرمن جبان میں تھے اور وہ ایکنومکس سے کورس پڑھنے پڑھے اور بہت کہ آدمی دو ماسٹرز ڈگری لینے کے بعد بھی اتنا بے بس اور دین اور چینمن بھی ہے پھر بھی اتنا بے بس اور چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہے پھر بھی بے بس تو اس وقت جھنا اللہ کی طرف ہمیں دعائیں مانگنے کا موقع ملا اب اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک دن مجھے پروفیسر نے کہ تم کہتے تھے کہ تم نے لم سے ایم بی کیا ہے اور کی سپیس بزنس سکول ہے اور کی سپیس بزنس سکول کی میں مجھے ایک بزنس سکول نے بلایا اور تین دن کی میں نے مارکٹنگ ریسرچ کی کی تو انگری بلکل کریں گے تو میں اپنی کیس لے آیا ڈیٹا لے آیا ہم نے مل کر کیس ورکشاپ رن کی اور جب ورکشاپ ختم ہوئی میرا پروفیسر بہت خوش ہوا اس نے کہ یار یہ تمہارے پڑھانے کا طریقہ یہ تو بہت اچھا ہے کہاں سے سکھ کیا آئے اور یہ کیسا کام کیا اور جب ورکشاپ ختم ہوئی اس نے مجھے تقیبا کوئی چاڑھے چار سو پانسو یورو دے دی کہاں پورے مہینے کے بعد نو سے بجتر یورو ملتے ہیں کہاں تین دن کے بعد مل گئے وہ نے کہا واو یار الحمدلللہ عجیب کام ہو گیا تو وہاں سے چند دن اور گزرے تو مارے پر بیسر نے کہاں یار میں فرانس پڑھانے جاتا ہوں تو اس دفعہ میں جہاں نہیں رہا مجھے گور کام پڑ گیا can you go there in my behalf تو میں نے کہاں بلکل الحمدلللہ تو I flew to فرانس وہاں تولوس بزنس سکول میں کورچ پڑھایا اب کچھ پیسوں کی سٹریم آنی شروع ہوئی تو میں نے ان کو فوران یہاں پہ ان کے آنے سے پہلے مجھے گھر کا انتظام کرنا تھا تو مجھے چار سو یورو میں ایک چھوٹا سا گھر مل گیا جس میں دو کمرے تھے بیڈروم تھا اسی کو دن کو لاؤنج بنانا ہے چھوٹا سا بیڈروم ہے جس میں بچے رہیں چھوٹا سا آیا چار سو یورو لائک فوری تھاؤن پاکستانی روپیز سے زیادہ ہوگی مہت وہ کرایا ہوتا تھا پھر بچوں کو سکول میں داخلہ مشکل تھا وہ ایک انگلیش سکول میں داخلہ مل گیا اور سکول فری ہوتے جرمنی میں سکول میں میرے چھے کورس مکمل ہوئے ساتھ ہوئی تو اس میں اتنے چیلنجز تھے کہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ اللہ سمان تعالیٰ کی مدد سے ہو رہا ہے کیونکہ جہاں جہاں بھی میں سمجھ تھا تھا کہ میرے ورس ہے میرے نالج اور وزنم کے ورس وہاں ہی مجھے فیلور ہوئی ہے اور تقیب چار سال ساڑھے تین سال کے پروسس میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے میں دوبائی میں بھی پڑھا چکا تھا وہاں سے دوبائی میں ایک سکول ہے اس پی جین وہاں پر میں فلائی کر کے انہوں نے انٹرویو کیا انہوں کو کہیں سے پتا چل گیا تو وہاں سے انہوں میں انٹرویو کیا تو میں دوبائی جا کر پڑھا کر آیا فرانس جا کر پڑھا کر آیا فرینکفرٹ سکول آف آنیس میں پڑھانے کا موقع مل گئی اور یوں الحمدر اللہ میری پی ایس ڈی کا کام جو تھا جرمن آرٹرپنیرز کے اوپر کہ یہ لوگ جہیں جب اپنی مارکٹنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں آپ چیزوں کو فروخت کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ان میں کیا خوبیاں ہیں اس موضوع کے اوپر ہم نے لوگوں کے انٹرویوز کیے موڈل ٹیسٹ کیا جرمنی میں جو ریسرچ تھی جرمن آرٹرپنیورز کے اوپر تھی کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے تھوڑے بیسوں سے کام کرتے ہیں آپ چیزوں کی مارکٹنگ کیسے کرتے ہیں تو اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ہمیں پتا چلیں کہ جرمن آرٹرپنیورز ہیں بہت سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں اور یہ کام خرچ کام کرتے ہیں اور یہ اپنی پرادرکٹ اور چیز کو آلہ ترین بناتے ہیں جرمن پرادرکٹ خود بولتی اور جرمن پرادرکٹ کو مارکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی چیز خود بکار کر بولتی ہے کہ میں جرمنی کے بنی ہوئی ہوں اور مکول اقبال اوروں کا کلام اور میرا کلام اور ہے عشق میں ڈوبی چیز ہے وہ خود بکارتی بہت محنت پسند ہیں مشقت پسند ہیں فزیکل ریزیلینٹ ہیں اور سچ بولتے ہیں وقت کے بابند ہیں اور یہ بہت بڑی کمپنیاں نہیں بناتے چھوٹے چھوٹے کمپنیاں رہتی ہیں دس بند بیس بند چالیس بند ہو رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں small and medium middle small and medium enterprises اور یہ جو ہیں اپنے شعبے میں global leaders بھی ہیں چھوٹے لیکن اس طرح دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے نہیں رہا ہوا یہ چھوٹی کمپنی تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ان کے رویہ کیسے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ اخلاق کیسا ہے اور ان کی بہت ساری کمپنیاں دی تو یہ خوب ہمیں دیکھنے کا سیڈی کرنے کا موقع ملا اور اس نے ہمیں ٹرانس فارم کیا کہ جرمنی کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی سی او بھی فارمیسی کی کمپنی تو فارمیسی کا ہوگا ٹکنالوجی کا ہوگا تو بزنس جو نا بزنس ایڈوکیشن والے جو لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتھمی ایکنومکس میں انجنیرنگ میں بھی سٹرانگ ہوں گے تو فارمیسی کا بندہ فارمیسی کے کام کرتے کرتے بزنس اکاؤنٹنگ فینینس کے بھی شارٹ کورس کرتے کرتے ان چیزوں کس کے لے لے گا یہ ایک انڈرسٹنگ چیز بتا چلی کہ جو امریکن موڈل ہے اس میں لیٹرل انٹری ہوتی ایم بی اے کر سینر پوزیشن پہ جرمنی میں اسی آدمی کو لے گھر آتے تو اس کی زمینی حقائق اس کی انڈرسٹین انگ ایکسپیرینس ان لوگوں سے جو تعلق ہے اس تعلق بنیاد وہ پوکا رہے اس وقت یہ چھوٹ لگی ریان صاحب جب ہماری سیکٹری نے ایک دن کہ شاہید مجھے شاہید کہتا تھے شاہید یہاں پہ جائنا جو بڑے لوگ ہوتے ان کے لئے اور الفاظ ہوتے چھوٹوں کے لئے اور ہوتے ہیں جب آپ نے بڑوں کو بگانا ہوتا ہے تو ان سے بات کرنے تو ہم یہ کہیں کہ س کو بولتے س آئی ز آپ کہاں سے آئے چھوٹے سے پوچھنا ہے تو تم کہاں سے آئے تو بڑوں کے لئے آپ ہے چھوٹوں کے لئے تو ہے تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ ہوت یہ تو دنیا میں اکثر زبانوں میں بڑے اور چھوٹے کی ایک تفریق ہے اور یہ ایک ویلیو اور کلچر ہے اور ہم اس کو مورڈنائزیشن کی چکر میں کہہ رہے تھے کہ باپ کو بھی نام سے بکانا چاہیے تو اس وقت ہم کہتے تھے یہ بڑی بات مزی ہے لیکن یہ گو رہے ہیں نا کہتے صحیح ہو گئے یہ لمز والے بھئی اگر پیار اور محبت آپ کی زبان سے نکلے گا اس کا اثر ہوتا ہے اور ریسپیکٹ اور بہن اور بھائی جان اور انکل اور جسیجان اور سر جناب محترم اور رستاد محترم اور یہ ایک الفاظ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک محبت کا دریہ موجزن ہے اس کے پیچھے ایک نیچے کی طرف چلتا ہے اگر وہ آدمی تغبر اور بنیازی ہوگی تو علم مہا سے دور سے واپس آجائے گا یہ وہاں سے سکھنے کا موقع ملا رہے صاحب جو ویراج تھی ہم نے آپ نے آبا کی ایک ایک بھائل نے بھی کہ تا نا کہ جو دیکھ ان کو یوروپ میں دجی ہوتا ہی سی پا رہا کہ جب میں اپنے value system دیکھتا ہوں اپنے بڑوں کی علام اکھبال نے بھی پی ایڈل بڑوں میراز اور وہاں کے جو تکنولوجیکل اور فیلوسفیکل فانڈیشن تھی ان کو دیکھتا ہوں ان کی لائبریریوں میں علم کے موتی کتابیں ہیں اپنے آب کی جو دیکھیں ان کو عورت میں تو جی ہوتا ہے سی پا رہا تو وہی صحیح اس وقت مجھے فیل ہوا میں نے کہا یار ہو جو عربی زبان ہے اور جو فارسی ہے جو اردو ہے فرنس میں بھی الفاظ ہیں انگلیز ایک ایسی زبان ہے اس کے اندر وہ تمیز اور اس کے اندر وہ کپیسٹی نہیں ہے ہم کہتا نہیں چھوٹے بچے کو how old are you تو کیا مطلب اس کا آپ کتنے سال کے بڑے ہیں old کا لفظ بڑا ہے تو اس الفاظ زبان میں کپیسٹی نہیں ہے تو اردو میں اور فارسی میں اور جنمن میں بھی کپیسٹی ہیں کہ فارسی میں کہتے ہیں چشم ماروشن دل ماشاد آپ کو دیکھ کر میری آنکھوں آنکھوں کو تھندک پہنچ گئی اور میرا دل خوشی سے پھول گیا اب یہ چند جملوں میں ایک سمندر بنہا ہے تو یہ ماشاء اللہ یہ چیز مانس ایک نکمہ قاملہ کہ بھی عدب بھی ہوتا ہے رسپیکٹ بھی ہوتی ہے انسانوں کی بھی جانور کی بھی مخلوق بھی رولز آف لاؤ تو یہ کچھ ایسی لیڈننگ تھی جو وہاں پہ ہمیں کیونکہ میرا ایریا انٹرپنیرشپ تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جرمن لوگ تھوڑے چیزوں سے کام کرتے ہیں اور وہاں سے مجھے امریکہ بھی جانے کا موقع ملا مختلف کانفرنسز میں جانے کا موقع ملا اور انہی کانفرنسز میں میری ملاقات ایک خاتون پروفیسر سیرس وطی صاحبہ سے ہوئی جو ہماری شعبے میں امام ہیں ان کا نام کافی تذکرہ ہو رہا تھا ان کا میٹریل پڑھنے کا موقع ملا ان کو تو ان کی ایک تھیوری ہے جس ہم کہتے ہیں effectuation تھیوری effectuation means create small effects create small effects آپ چھوٹے چھوٹے effects پیدا کریں تو جب تھیوری پڑھنے شروع کی تو اس وقت پھر ہمیں جناب ایک اور استاد محترم ہنری منسبرگ صاحب کا پتہ چلا میک گل میں ہوتے تو میک academy of management میں کانفرنس ہوتی جس میں بڑے بڑے professor دنیا سے آتے وہاں پر ان کی تقریر اور ان کی ملنے دیکھنے کا موقع مل گیا ان کی قدابیں لینے کا موقع مل گیا دیکھنے کا موقع مل گیا تو اس طرح ہمارے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی اور وہ ترننگ پوائنٹ بنا ہے ریان صاحب کہ اس وقت ہمیں یہ پتا چلا کیوں ہو یہ جمہارا پورا ایجوکیشنل بیگراؤنڈ ہے ایجوکیشنل سسٹم ہے پورا پورا اس کی تو ڈیزائن ہی انٹرپنیرشپ کو مارنے کیلئے کیا ہوا ہے ہم جو اتنے لاکھوں روپی دیکھیں انیورسٹری میں پڑھ رہے پاکستان کی اور یورپ کی امریکہ کی اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں اس جرہت نے کیسے کر سکتا ہوں ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں جرہت کر رہے ہیں گورے کہہ رہے ہیں مستند دہن کا فرمایا گورے وہ بات کہہ دیں تو بات چل جاتی ہینری مینزبرگ صاحب نے کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بزنس سکول آپ کو مینجمنٹ کی ٹریننگ نہیں دے سکتا کہتے ہیں شرط لگا دو میرے ساتھ مینجمنٹ صرف دو چیزیں سکھائیں گی حالات سکھائیں گے وقت سکھائیں گا وقت سکھائیں گا اور حالات سکھائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بچوں کو لیڈرشپ پڑھانا بند کرو بچوں کو فالوور سکھاؤ ان کو ماننا سکھاؤ ان کو بولنا نہیں ان کو سننا سکھاؤ اور وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ اندر سے نکلتی ہے اور یہ وقت ہوتا ان کو ماننا سکھاؤ ان کو خدمت سکھاؤ ان کو کرنا ویلڈنگ سکھا دو بکریاں میں رکھنے دوتے رکھنے پروگرامنگ بلاغنگ اکاؤنٹنگ سکھاؤ ان کو بولنا نہ سکھاؤ زیادہ کم بولنا سکھاؤ اپنے سننا سکھاؤ کام کرنا سکھاؤ شوق اور لگن سکھاؤ کوئی بھی چیز ہو اور جب یہ کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے تو شوق اور لگن اور جستجو میں لوگوں کے ساتھ بلکے کام کریں گے تو لوگوں کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہی مینجمنٹ ہے اور ڈیل کرنا لوگوں کو وہی تو مینجمنٹ ہے اور پھر ان کو ریفلیکشن کروا کہ غور کریں فکر کریں اپنے ماضی کا واقعات کو کیا اس سے بہتر کرنے کا کیا طریقہ تھا اور میرے لوگوں سے رویہ کیسے تھے اور لوگوں سے انٹریکشن کیسا تھا تو یہ چیزیں سامنے آئیں اور ہنری منزبرگ نے یہ کہا کہ ہم تو متقبر لوگ پیدا کرتے ہیں تو تقبر دور کرنے کے لئے ان کو آجزی سکھاؤ اور ہنری منزبرگ نے کہا کہ ان کو آجزی سکھانے کے لئے کیا کرو ان لوگوں کو ستاروں اور فلقیات کا جو نظام ہے اس کے نظارے کرباؤ جب یہ دیکھیں گے یہ کائنات کتنے بڑی ہیں اور سولر سسٹم اور گالیکسیز کتنے بڑی ہیں اور بلین ایئرز گزر جائیں آپ گالیکسی کو کارٹ پارٹ نہیں کر سکتے تو دنیا کتنی چھوٹی ہے اور آئی بی اور لنس کتنا چھوٹا ہے اور کاراجی کتنا چھوٹا ہے اور دنیا نظر نہیں آتی اور سورج نظر نہیں آتا اس گالیکسی میں تو پھر یہ آدمی بگار اٹھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ ہی بڑے ہیں اے اللہ ہماری بسس پر لکھا ہوتا ہے آئی بی فور ایور تمہیں دوستوں نے کہا سارجی پلیز میٹوا دیں پلیز آئی بی فور ایور کان سے آگیا ہے بھائی لنس فور ایور کان سے آگیا ہے ہم تو بہت چھوٹے ہیں بھائی اللہ کی ذات رہنے والی ہے تو اللہ تعالی وزڈم دی دی ہماری باعث ساتھیوں کو اور وہ چینج کر دی تو آئے ہیں تو ہم تو بھائی اللہ رب تو یہ ہنڈی میس برک کہہ رہے ہیں اب وہ ہنڈی میس برک کہہ رہا تھا اب ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ گوری انکل نے کر دی نا ریان سب ورنہ یہ بات میں آپ سے بھی آن لائن ڈبنا ذرا مشکل ہو جاتا ہم اللہ تعالی کی مہربانی ہے اللہ نے آسے لوگ پیدا کر دی وہ کہتے ہیں آئی ریز ہی پیدا کرو بھائی آج ہی پیدا کرو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایم بی اے پرکرام دس بارہ سال سے پہلے تو کرنا نہیں چاہیے ایکسپیڈ ایفر انٹرگرینڈ ٹین ٹوال ٹھوال ٹھرٹین ایکسپیڈنس کے ساتھ کرو اور اس کا بھی فارمیٹ انہوں نے چینج کیا ہوئے جو ان کا ایکسپیریمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جنا آپ ایم بی اے دو تین مہینے کے لئے بلاو دو مہینے کیلئے کورس کرو پھر چھے مہینے کے لئے فیلڈ میں بیج دو پھر بلاو دو مہینے کے لئے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ان کو کلاس روم فارمیٹ میں نہیں بٹھانا دائرے میں بیٹھیں گے ٹیچر کا پتہ نہیں چلے کاراں بیٹھا ہوا ہے اسی طرح بندہ بیچ میں بن کے بیٹھا ہوا ہے The teacher is a facilitator اور یہ جو ہے نا اس طرح کے دائرے جیسے Harvard کا board director میٹنگوں کا اس کو ختم کر دو ان کا Harvard کے cases بالکل نہ بڑھاؤ یا جو دس بندے آئے ہیں نا دس دس سال کے experience کے ان کے experience کی کہانیاں اس discussion میں لے کر آؤ ہر آدمی اپنی کہانی خود لکھے ہر آدمی اپنی کہانی ہے اس کہانی کو theory کے ساتھ relate کرے اپنی کمیاں کو تائیاں اور خوبیوں کو analysis کرے اب یہ ایک model ہے جو ہمیں جب پتا چلا تو ہم برشان ہو گئے انہوں نے کہا یہ تو بالکل الٹ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ اور جب سہرہ سواتی نے اس کو جناب جناب جلدی کے تیل کا کام کر دیا سہرہ سواتی نے کہا کہ جتنے بھی business schools ہیں نا اور یہ universities والے ہیں اور engineering management والے ہیں یہ جو ان کا پڑھانے کا طریقہ ہے نا وہ کیا پڑھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں have a big vision بڑا زرہ vision بناو بڑا vision کیوں بناو اس لئے کہ ہم لمز آئی بھی آرورد لندن business school کیا نا چھوٹا کام تو ہم کریں گے نہیں we're not going to do small thing کیونکہ we are the chosen ones we are the lucky ones we are the prestigious ones ہم تو جناب چونے گئے ہیں ہم تو چونے ہوئے لوگ ہیں تو چونے ہوئے لوگ چھوٹا کام تو کریں گے نہیں چھوٹا کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا بڑا کام کریں گے اب بڑا کام کریں گے وہ کہیں گے اس سے پہ بڑا کام کرو جب سب سے بڑا کام کریں گے vision بنا لیا اب اس vision کو بنانے کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے resources اگٹھا کرنا شروع کریں گے اب بہت بڑا کام کرنا ہے ریحان صاحب آپ نے اور تو اس کے لئے resources جو آپ نے اگٹھے کرنے ہیں وہ کس طرح کے چاہیے ہوں گے بہت بڑے چاہیے ہوں گے کیونکہ آپ نے بڑا کام تیہ کر لیا ہے نا تو اب ہم نے لمز میں تھے تو ہم نے plan بنایا تھا کہ ہمیں بھی کہا گیا بڑا وام بناو ہم نے سوچا کہ گاڑیوں کو repair کرنے کی ایک chain کھولیں گے بڑی والی ہوگا بڑا والی کر لیں اب کیا ہوگا تین branches کھول لیں گے اب کیا ہوگا جناب بڑی chain کھولنے کے لئے بڑی جگہ چاہیے infrastructure چاہیے machineیں تائیوان سے آئیں گے ان کی قیمت معلوم کی بندیں hire کریں گے engineers ڈپلومو holders ان کے وردیاں ہوں گی لوگوں ہوں گے machineیں ہوں گی technology ہوگا HR ہوگا parking ہوگی لوگوں کے گھروں سے guardian لیں گے repair کر کے پہنچائیں گے cafeteria ہوگا chai پانی coffee ہوگی layout ہوگا location ہوگا interior decoration ہوگی اس کو ہم نام دیتے ہیں marketing research کا focus group کا in depth interviews کا financial model بنا اور جب چار مہینے بنے ہوئے تو financial model بنا تو round figure میں بتا رہا ہوں تو قیمت پتا چلی 3 کروڑوں پہ لگیں گے اس زمانے میں اور اس کا 3 کروڑوں پہ لگیں گے اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کا پتہ چلا جگی NPV نکالو NPV نکالی دو positive تو کمپیوٹر میں ہم کہتے ہیں جو garbage in garbage out جو نمبر ڈالو گے وہ کرے گا کمپیوٹر فیصلہ کمپیوٹر میں میں لکھ دوں اتنی سیل ہو رہی ہو رہی تو کمپیوٹر تو کہی گا زندہ بات کمپیوٹر صاحب نے زندہ بات کہہ دیا NPV positive وائی ہمیں اچھا گریٹ مل گیا لمس سے ہم فارق ہو گئے تمہارے ایک دوست نے کہا سر لیٹس گو ٹو نیشنل بینک آ پاکستان ان سے ہم پرپوزل پانچوں ہم تین لوگ وہاں پہنچ گئے ان کا جناب بزبدست آئیڈیا آپ کا کمال ہو گیا پہلے یہ بتائیں کہ جناب آپ نے کبھی آپ کتنے ڈالیں گے ہم نے کہا ہم پانچ لوگ دائی لاکھ ہم دالیں کہ دو کورٹ ستانوی لاکھ آپ دیتے اور پھر اس کے بعد آپ نے کبھی گاڑی کا کام کیا ہم نے کبھی گاڑی کا انجن کھولا ہم نے کبھی انجنیرنگ کرنے کے باوجود نہیں کھولا ہوا تو انگر اتنا بڑا ڈیزیسٹر اتنا بڑا رسک تو ہم نہیں دے سکتے تو ریان بھائی جتنے بھی ماری بزنس پلان بنتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں یہ ان علماریوں کی زینت بنے رہیں گے اور گریڈز ملتے رہیں گے اور پرویسروں کو تنخواہیں ملتی رہیں گی اور یونیورسٹیاں جناب بیسے بناتی رہیں گی اور بچے پیرنٹس اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے رہیں گے اور رشتوں کی تلاش جاری رہے گی اور ڈگریہ وکتی ڈگریہ جو ہیں ان کو شان و شوکت کا ذریعہ بنی رہیں گے تو یہ ہمیں موڈل جب یہ ہم دی بینس بک سب کہہ رہے ہیں جناب اب بتائیں اب اس کو کہتے ہیں causation theory make a big vision and try to cause that vision تو سیرسوٹی نے کہا کہ جناب یہ پورا موڈل ہے نا یہ تو ایسا نہیں ہو رہا بھائی جو کامیاب انٹرپنیورز ہیں وہ شروع کرتے ہیں with the means which they have ان کے پاس ہے کیا who they are وہ ہیں کون وہ جانتے کس کو ہیں who they are what they know and whom they know وہاں تے شروع کرتے ہیں یہ business plan نہیں بناتے یہ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے اس کی memory کیسی ہے اور یہ کتنا طاقت والا ہے کتنی حمد والا ہے پیدل روئر سائیکل لکشہ اور جناب ریزیلینٹ بھی ہے بھاگ دوڑ بھی ہے مشقت بھی ہے اور whom they know اس کو آتا کیا ہے welding پروگرامنگ فیس بک مارکٹنگ یہ جانتا کس کو ہے برادری خالہ سسرال دادیال ننیال دوست ان کے اندر سے شوق اور جنون دیکھو کیا ہے تمہارا اس دائرے کے اندر سے دیکھو اس کا فیدہ کیا ہوگا یہ چیزیں اسی کے اندر ہوں گی یہ چیزیں مفت مل جائیں گی یہ چیزیں فوری مل جائیں گی اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ منفرد ہوں گی جو ریان صاحب کی چیزیں ہیں دوسرا بندہ پیدا کر کے دکھا دے کوئی جس کو ہم کہتے ہیں انگلیس میں path dependency جو میرا پاتھ ہے نا وہ میرا پاتھ ہے جس طریقے سے میں آیا ہوں یہ پوری کہانی سنائی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو different path دیا ہے اس different path کے چیزیں ہر ایک ہی different ہیں اس کو ہم کہتے ہیں bird in hand تو میرا bird in hand unique ہے ریان صاحب کا bird in hand unique ہے تو جب میں unique ہوں اور وہ unique ہیں تو جو بھی میں کام کروں گا وہ unique ہوگا تو مجھے کسی سے رنے کی ضرورتی نہیں ہے میرا کوئی competitor نہیں ہے تو سارس ہوتی نہیں ہے یہ ضبطش theory پیش کر کے اب ریان صاحب میں کیا کہوں business school کو برشان کر دیا اس نے برشان کر دیا اس نے ult کر دیا theory کو اس نے کہا جناب آپ 70-80 سال سے جو بڑھا رہے ہیں strategy کے نام پہ یہ بالکل ult ہے جو ہو رہا ہے اور entrepreneur اس سے شروع کرتے ہیں مجھے ہیں who they are what they know whom they know اس کو bad in hand کہتے ہیں اور سارس ہوتی نہیں کہا اپنے ان کا جو idea ہے سارس ہوتی نہیں کہا کہ جو آپ کا idea ہے ان کا entrepreneurs کا یہ اپنے شوق اور جنون اور bad in hand اور اس کے بعد سارس ہوتی نے دوسرا principle کہا اس نے کہا کہ جتنے بھی کامیاب entrepreneurs ہیں وہ affordable last principle دیکھ کر چلتے ہیں affordable last principle کہتے ہیں چادر دیکھ کر پہن پھیلاؤ چادر دیکھ کر پہن پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ سو روپے ہوں تو پچیس تیس روپے سے زیادہ کی adventure مت کرنا اسی کے اندر ہمارے business education میں کیا کہتے ہیں جب بھی پہن پھیلاؤ چادر دیکھ کر دیکھے بغیر پہن پھیلاؤ کیونکہ چادر اپنی ہے نہیں چادر مسلم commercial bank سے چادر تو تائبہ کی لے لیں گے ہم گزیٹ کے تو اپنی ہے نہیں تو دبا پہن پھلاؤ چیزوں کو بے مہابہ استعمال کرو اب آپ بتاؤ اس کے لئے وہ کہتے ہیں جناب آپ نپی وی نکالو آئیے آپ نکالو financial model بناؤ اتنا زور لگ جاتا ہیں models بنانے پہ اب وہ بن کس پہ ہیں اسم چنز کے بیس پہ بن رہے ہیں ہوای اسم چنز کہ جناب اتنی اتنی سے لوگ اتنے لوگ آنگے اتنی آئیں کہ ڈیٹا جا رہا ہے جنب ایکسل کے اندر اور نپی بھی بنتی چلی جا رہی آپ ایک تصور آتی اور ایک ویشو ورڈ کے دنیا کے باسی بن جاتے تیسرا اصول سیرس وطی نے بتایا اس نے کہا کہ جناب جب بھی آپ کام کرو تو کریزی کولٹ پرنسپل کے تحت چلو کولٹ کہتے ہیں رلی رلی کہتے ہیں جو سندھ کے اندر جو رضائی بنتی ہے مختلف رنگ برنگ ٹکڑوں سے مل کے جناب رضائی بنتی ہے اس کو جوڑتے ہیں سلائی کرتے ہیں تو رلی کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں کسی گھاؤں میں تو خاتون دادی ہمیں کیا کرتی ہیں اپنے ٹکڑے نگال کے بنانا شروع کرتی ہیں پانچ ساتھ ٹکڑے نکلتے ہیں پھر ساتھ والے محلی سے پوچھتے ہیں بہن تمہارے پاس کوئی بچا ہوا ہے خالہ تمہارے پاس ہے مہمانی تمہارے پاس ہے تو بچے بچائے ٹکڑے لے کے وہ رلی بنتی ہے یہ کریزی کولٹ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ رلی بنائیں اکیلے مت بنائیں کیونکہ آپ کے پاس اتنی رلی ہیں کہ ٹکڑے ہوں گے نہیں تو آپ ملا کر چلیں کولابوریٹیف رہیں کمپیٹیشن کمپیٹیف مائنڈسیٹ نہ رکھیں تم یونیک اور منفرد رلی کا ڈیزائن کس طرح نکلے گا رلی کا ڈیزائن ڈیبینڈ کرتا ہے کہ اگلا ڈکڑا کھاں سے آرہا کس شیپ کھا کس رنگ کا ہے نیلا پیلا سکوئر براؤن سکوئر سٹرائنگل تو رلی کی جو شیپ ہے نا آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے پہلے سے خام کھا ڈیزائن کی چکہ میں بٹ بٹ پڑھ جو جو ٹکڑے آتے چاہیں گے نا چوتھا پرنسپل ہے جو اس نے کہا یہاں کیا کرتے ہیں جنب بیزنس ایجوکیشن کمپیٹیٹیف مائنسیت یہ میرا کمپیٹیٹر ہے سوٹ انیلیسیز کرو فائیف پورس کرو اور چک کرو ان کی کمیاں کیا ہیں اور ان کو وہاں سے کٹ سرور کمپیٹیشن کرو ان کی گلے بھی کٹنے بڑے تو ہم کٹیں گے ہم زندہ رہنے کے لئے تو وہ جو آدمی دیفنسپ ہو گیا تو وہ کام کیا کرے گا اور چوتھا پرنسپل جب نیچر جب قدرت آپ کو لیمون دے تو بنا لیں اور جب کائنات کا خالق اور مالک آپ کو کوئی اور چیز دے تو اس کو دیکھیں اس سے کیا ہو سکتے سیب ملیں تو سیب کا جوز بنا لیں گنیو نہیں مل لیں تو کوئی بات نہیں سیب کو جوز پی لیں گا اس کو کہتے ہیں leverage your opportunities leverage your surprises اب یہ سیمبل سے چیز ہے وہاں کے پڑھا رہے ہیں business education میں کہ آپ نے جو vision بنایا ہے نا اس vision کو جانے نہ بھائی وہ vision کو پکڑ کے رکھنے آپ نے اس vision کو دبا کے رکھنے آپ نے اس vision کو follow کرنا ہے آپ نے تو ریل life میں اللہ سمان تعالیٰ کہتے ہیں جناب آپ پانچمہ principle سہر سواتین اگر اس کو کہتے ہیں the pilot in the plane principle اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ analysis میں نہ پڑھیں ورنہ paralysis ہو جائے گا آپ جو تمہارے بسمے چیز ہیں جو تم control کر سکتے ہو things which you can control use them and take an action اور پنجابی زمان میں اس کا بڑا چی ترجمہ ہے جو جیڑا سوچی پہ آؤ بندہ گیا جو آپ کے بسمے کر دو نا یار ایک چیز بنائی ہے دو بندوں کو بیچ دو یار اور یہ پانچ principles کا نام ہے اور یہ totally الٹ ہیں جو ہماری business education میں بڑھائی جاتے ہیں ایفیکچ ایچ آئر میں مختصر میں اشارے دیتا ہوں ایچ آئر میں ہم یہ کہتے ہیں آپ اپرٹ ورلڈ میں ہم بندوں کو آئر کرتے ہیں انٹرپنرشپ میں کہتے ہیں ہم بندوں کو آئر نہیں کرتے ہیں ہم بندوں کو اپنا بناتے ہیں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے جمہوری ویسٹن دیموکریسی میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے اقبال کیا کہتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکا نہیں ہے یہ جو خدا کی بستی ہے بزنس نہیں ہے اس کی قیمت لگ جائے اس کی قیمت لگ یہ قیمت پرائیس لس ہے دیار مغرب کے رہنے والو خدا کبستی دکا نہیں ہے خدا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی ذرہ کمہ یار ہوگا تم جس کو خدا سمجھ بندوں کی قیمتیں لگائی جار ہو یار اس کی قیمت اور بڑھا دو بھئی ریونیو پٹینشل یہ نئی مشین ہے نا یہ امریکہ کی مشین ہے یہ زیادہ پیسے کام بنائیں گی یہ جیپان کی اس کو تھوڑا سا کم کر دو یہ پریسٹن کا ہے یہ ایلیم اکبال کا ہے تو انہیں مارکٹنگ ہاو ایفیکشل مارکٹنگ ڈیفرن کارپیٹ مارکٹنگ کارپیٹ مارکٹنگ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ جھوٹ سچ بن جائے ایفیکشل مارکٹنگ ہی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ پرورٹ پر کام کرو پرورٹ خود بولنے لگ جائے اور چیزیں مفت بھی دینی بڑی تو دو اور قیمت بھی کم رکھو چنیوٹی انٹرپنرز کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم گھی بیشتے تھے تو ٹین کا ڈبو ہمارا برافٹ ہوتا مارجنز پر اپریٹ کرتے تھے اور لوگ ہمارا مزاک اڑاتے تھے لیکن کسٹم ہمارے پاس آتے تھے اور جو ہمارے پاس آتا تھا پر جاتا نہ تھا ان بوریوں سے اور ان ٹین کے ڈبو سے ہم کماتے تھے ہم اس کو خدمت عبادت سمجھ کام کرتے تھے یہ دکھا ہوئے کدابوں میں یہ ویسٹ کے کدابوں میں ملیں گی نہیں انٹرپل فائننس میں کیا کہتے ہیں جناب کارپل فائننس میں کہتے ہیں انٹرپل فائننس میں یہ کہتے جناب دنیا ریسورس سے بھری ہوئی ہے آپ دیکھنے والی آنکھ تو پیدا کر سلاک ریسورس بھرے ہوئے پرانا بائسکل پرانا ٹریکٹر ٹرالی کتاب ہماری تلاش تو کرو اپنے اپنے سٹور ہاؤسز میں رشتہ داروں کے گھروں میں پرانی چیزیں مل جائیں گے بھائی اور آپ سلاک ریسورس ایسی آنکھوں سے ایسی چیزیں نظر آئیں گی اور پیسے نہ مانگنا کسی سے اور بینکوں کے پیسہ جب ایسی مل جاتا ہے اسے قدر بھی نہیں ہوگی خرج بھی بے فضول ہو جائے تو سلاک ریسورس کا استعمال کرو اور تمہیں چلتے ہوئے خود بخود پیسہ تمہارے بیشے چلنا شروع ہو جائے گا تم آئیڈیا لے کر تو آؤ اور تم خدمت کی چیز لے کر تو آؤ دیکھو ہوتا تو یہ پورے کورس دیفرن ہیں ان کے پڑھانے کا سٹائل دیفرن ہے ان کا مقصد دیفرن ہے ان کی سٹائل دیفرن ہے تو جب ہمیں یہ سارے سمتی صاحبہ کا بتا چلا میں جرمنی میں ہی تھا تو ہمیں یہ وہاں پہ میری ملاقات وہاں کے ایمبیسٹر صاحب سے ہوئی وہ ڈاکٹر اشتر صاحب کے دوست تھے وہ ایک ایسے لوگ تلاش کرنا چاہ رہے تھے پروفیسر جو یہاں آکر انٹرپنرشپ سینٹر بنائے ڈاکٹر اشتر صاحب کا ویزن جی تھا آئی بی کراچی میں انٹرپنر سینٹر بنے جہاں پر ہم پاکستان کے کیلئے تیار ہو رہے ہیں اور جاب کی پوزیشن یہ اس وقت امریکہ میں میرے پاس کتاب ہے دی وینیشنگ امریکن کارپوریشن یہ کہتی ہے کہ فوری پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ اف یویس کالج گراجویٹس آر ڈرائیوی اوبر ٹیکسی بھئی آپ نے پانچ چھے کروڑ روپے خرچ کر پانچ چھے کروڑ روپے کی امریکن ایڈیوکیشن لے کر اوبر ٹیکسی چلانی تھی تو آپ جنگی کی چار سال کار کر کیا ان لوگ آ دی بھائی اور جنہوں نے پیسے لی ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے نا بھائی کہ انکل جی آپ نے چار سال لگوائی ان بچوں کی ٹیکسی چلانی تھی انہوں نے ٹیکسی چلانا بری بات نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں چاہ کر کر کے کچھ چلا رہے ہیں وہ پہلے کر لیتے نا کام وہ ویلڈنگ سیکھ لیتے بیلیاں پال لیتے توتے پال لیتے بھائی اور آن لائن پڑھ مہین کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں بھائی ابھی میں کہانی سناتا پھر واپس آتے ارشد ہمارا ویڈی دیڈی ورکشاپ بشاور ہمارے دوست ہیں ارشد صاحب ہیں اور وہ ما شاء اللہ وہاں سویڈن سے پڑھ کر آئے ہیں چھوڑا سا کاربار کرنے کی کوشش کی زیادہ کامیابی اور پھر میں مالکرن جانا تھا یہ میرے ساتھ ہو گیا وہ دی ورکشاپ دی ارشد انہی انہی میں نے گھر لے آیا گھر ادھر رات رہا وہ جناب اپنے پورے مہلے کو کٹھا کر لیا اور والد صاحب کو اور پھر اس نے کہا سر مجھے آئیڈیا آگیا ہے ایف مجھابی چپلوں کی تصویریں کھینچی اس کو ہم کہتے ہیں bird in hand bird in hand کیا ہے موبائل اور bird in hand کیا ہے شوق اور جنون تکنولوجی اور bird in hand کیا ہے آپ اطلقہ اجوز کر کے دکانوں کے تصویریں جودوں کے تصویریں کھینچی اور bird in hand کیا ہے تخیل اس نے ان جودوں کا نام کپتان چپل رکھ دیا خان صاحب کے نام سے اور bird in hand کیا ہے دو جار دوستوں کو بیجتی اور وہ وائرل ہوئیں ویس بک پہ دو جار یوتے بگ گئے تین بگ گئے پانچ بگ گئے کہنا کہ شاہد صاحب یہ تو بڑا مزے کا کام ہوگی سر یہ تو کام چل پڑا سر سر سٹریٹیجی وہ چند مہینے گزرے سر تینوں کورس کر لی سر بڑا فائدہ ہو ہے میں نے اپلائی کرنا شروع کر دی سر آپ 3500 روزانہ کی سیل ہوگئی سر 4500 چند مہینے کے بعد پچھلی گرمیوں میں ہمارے پاس آئی بی پورا ہفتہ آگئے کو کورس پڑھ پڑھ اور وہ کہاں سے شروع ہوا کام with just one mobile few clicks اسی کو effectuation کہتے ہیں effectuation اس کو پلان کیا رہ سکتا تھا اس چیز کا بزنس پلان بنائی جا سکتا تھا اس چیز کے لئے strategy بنائی جا سکتی تھی پیسے کہاں سے آئے وہ اندر سے آتا چلے گئے سارا سفتی کا یہ موڈل تھا جب ہم نے ڈسکس ہوا تو آئی بھی کے اندر ایسا تھا نہیں شروع میں ڈاکٹر اشتر صاحب جو تھے ان کو کچھ فنڈنگ سوچ رہے تھے کہ مل جائے گی ہمیں اور ہمیں کامی ساری فنڈنگ اگر مل جائے تو ہم 25 بندے ہائر کریں گے تو جیسے فنڈنگ کا خیال آتا نا جی پھر کیا خیال آتا جی نیران صاحب body building interior decoration بہت ساری team بہت ساری marketing تو this is پیسے کہنا ہونا بھی ایک resource ہے کیونکہ جس وقت آپ کے بس پیسے زیادہ ہوں گے تو آپ کی تخیل اور آپ کی کفایت شاری ہی سے ideas اکلتے ہیں تو یہ ہوا الحمدللہ تو ہماری اللہ کے شان آئے بھی ایک فنڈنگ ہماری رک گئی اور ہمیں صرف building کے لئے پیسے ملے اور ہمیں بہت تھوڑے بیسوں کے ساتھ کام کرنا پڑا تو ہم نے کیا کیا چھوٹا سا courses پڑھانے شروع کر دی اور وہاں پہ ہمیں ایک دن ناہید شاہ صاحبہ کفون آیا جو قائم علی شاہ صاحب کی صاحب زادی ہیں کہ آپ جناب کو سندھ کے ایریکلچر کے بچوں کے پرگرام شروع کریں انہوں نے سندھ بورڈ آف انویسمنٹ سے ہماری بات کروائی اور ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام لانچ کیا چار مہینے کے لئے لوگوں کو لاتے تھے سندھ سے کراٹی سے بھی ان کو یہ ایک منس سوچ کی تبدیلی کی کہانی ہے یہ تین چار مہینے کا پروسس ہے جو اردگیدی چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں اور الحمدلللہ اس میں سے بہت سارے بچوں نے دیسی مرغی انڈے موٹر سائیکل رسپینسری کپڑے جوتے کا کام کرنے شروع کر دی اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے اپنی فیکیلٹی نے کہا کہ آپ نے کیا کام شروع کر دی ہم تو لیڈرس شپ فٹو موارو کا کام کرتے آپ نے جناب کون سا کام شروع کر دیا تو اپنے اللہ سے دعا کی اللہ ان کو ہماری عزت کا سامان بنا اور چند مہینوں کے اندر وہ بچے کونفیٹنس میں ایسے شاندار تھے انگلیس نہیں بول سکتے لیکن اپنے اوروں کہیں کلام اور میرا کلام اور عشق کئی درد من کا طرز ایک علام ہو رہے جو عشق میں ڈوبا آدمی ہوتا وہ خود بول اٹھتا ہے وہ الفاظ کا مہتاج نہیں ہوتا وہ گونگا بھی ہو نا تو اپنی بات کہلات دیتا تو وہ ہی بات ہوئی الحمدل اللہ انہی کا دذکرہ کرتے تھے اور اس طرح ہمارا میسیج ہو اس وقت ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پتا یہ چلا کہ ہمارے دیگری پروگرام میں ہمارے میسٹر پروگرام میں we really need to work it out we really need to think it out اور ہمیں فوکس یہ کرنا ہے اپنے قوم کو نوجوان آنے وطن کو کہ اپنے شعبے میں شوق اور جنون اور پیشن پیدا کریں اور شوق اور پیشن کی بیس پر کوئی سکل سیکھیں اور اس شوق اور سکل ٹیکسٹائل ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں کیمیسٹری سیکھ رہے ہیں پولیمر ڈیزائننگ یعنی کوئی ایسا کام ہمارے ایک ساتھی ہیں فیصل آباد میں ویلیوں کی گریڈنگ کرتے ہیں پرشن کی اس میکن لاغ ڈیر لاغ وہ بنا رہے ہیں کمپیوٹر گرافکس کے بچے میٹرک کیا ہم بڑھائی کونٹر ایسی بیٹنگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کا رول بتلو ہم کہہ رہے ہیں کہ آن لائن کا اپنا شوق بنائیں گے علم کو اپنی زینت بنائیں گے ہم علم کو اپنی زینت بنائیں گے علم کو اپنی شان بنائیں گے علم سے اچھا انسان بنائیں گے اور جہاں سے سیکھنے موقع ملے گا سیکھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے ہم پھر بچوں کو کہتے ہیں تمہاری رشتے نہیں ہمارے پاس بھی پڑھ لو پھر تو لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کمپور سائنس اگر بچوں کو دو ڈھائی سال میں بارک کیا جا سکتا ہے چار سال فیلڈ میں بھائجو کام کرنے دو قوعد عمل پیدا ہو دگریوں کو توڑ توڑ کر مقابل کریں جرمنی میں ایک بندہ سال کے لئے پڑھنے آیا پھر بریک کر دو سال کام کر پھر واپس آگے ہم کیوں بابند کر دیں انٹرپنرشپ کو بابند کرنا انٹرپنرشپ ایک ایسے جن کا نام اس کو مدل میں بند کر سکتے ایک جہاز کھڑ چار سال گھین گھین سٹارٹ کر جا رہا وہ ٹیک ہم چار پانچ مینے کا پروگرام دن کرتے ایک مومن انٹرپنرشپ کا ہے ایک ٹیکنالوجی انٹرپنرشپ کا ہے جنرل انٹرپنرشپ کا جس کو کوئی بھی شوک ہو فوٹوگرافی کا ویڈیو کا کتابوں کا پرندوں کا وہ آئے اس مائنسیٹ کو چینج کرے وہ اینک لگائے جو یہ کے ریسورسز بھی انفائنائٹ ہیں اللہ سے دعا مانگ لو پروفیسر مائلز ڈیویس نے ایک اور ڈیمینشن دی اس چیز کو شیننینڈو یونیورسٹی ورجینیا کے ڈین ہے آئی بش کہ آپ سے ملوکات نہیں کروا سکے وہ تشریف لائے تھے یہاں پر آپ ٹکٹ پر آئے دیکھنے کے لئے یہ کیا کر رہے تم لو یار میں اسلام انٹرپنیرشپ کا ریسرچر ہوں آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو اسلام کے قریب ہے اسلام انٹرپنیرشپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک اللہ ہیں اور اللہ انفائنائٹ ہیں اللہ انفائنائٹ ہیں تو اللہ کی رسورسز بھی انفائنائٹ ہیں تو اللہ سے لے لو اللہ سے جو مرضی لے اللہ میں کے لئے اس ٹیبل کو سوفے کو آلانا اور سورج کو آلانے میں اللہ میں نزدیک کوئی فرق نہیں برابر سورج پوری کائنات کو آلانے ایک پیسہ ون ٹریلین ڈالر ہمارے نزدیک فرق ہے ایک جیسے پیسہ ایک ریسورس ہے اور بیلڈنگ اور چیزیں ایک ریسورس ہیں اور اللہ کی شان اللہ نے امریکی کی موسیق الوا دیا اور مسلمان ہو گئے پھر مسلمان ہو گئے مائلز جیویس یہ کہتے ہیں جناب عجیب بات کہتے ہیں کہتے ہیں پیسہ ایک ریسورس ہے بیلڈنگ ایک ریسورس محبت سے رہنا ایک سبب ہے اور مقابلے کی بجائے کلیبریٹف مل جل کے جو مائن سٹ ہے اس میں وہ ایک ریسورس ہے اور جب ہم نے اور پڑھا تو پتا چلا کہ جناب سادگی چینیوٹی انٹیپنرشپ پر ریسورچ مکمل ہوئی تو پتا چلا کہ سادگی ایک ریسورس ہے قفائد شاعری ایک ریسورس ہے میں لوگوں کی کہانی پڑھنے قفائد شاعری ایک ہمارے ساتھی نے کہ کاش کو ڈگری ہوتی تو قفائد شاعری بھی ماسٹرز کرائے آئی بی اے اور لمس اس میں کرائیں نہیں ڈگری اس میں کرائیں ماسٹرز بیشلرز ان قفائد شاعری جناب کہ تھوڑے کپڑوں میں تھوڑے چیزوں میں کیسے رہ جاتا ہے اس میں ڈگری ہونی چاہی ہے اخلاق ایک ریسورس ہے صدقہ ایک ریسورس ہے نماز ایک ریسورس ہے اللہ کے آگے گرگڑانا ایک ریسورس ہے چینیوٹی انٹرپنیرشپ یہ بھی کتاب کا افتتح ہوا ہمارے آئی بی میں بک آویلیبل ہے کامیاب لوگ ڈاکٹر امجر ساقیب صاحب نے لکھی تھوڑا سا ہمارا رول بی اس میں جناب کہتے ہیں کہ جناب ماں باپ کے پاؤں دبا کے سونا ایک ریسورس ہے دعائیں ملتی ہیں ان دعائوں سے آئیڈیاز آتے ہیں اور سچ بولنا تھوڑا مارجنز کیا دیں تھوڑے پیسے ہونا تھوڑی چیز ہونا سادگی دعائیں اس کو کیا نام دیں تو ریان صاحب بتا چلا ان سب چیزوں کو کٹھا کیا جائے ان کیا کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں اب قرآن کے ایک آیت سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومیت اللہ یا جال لہو مخرج جو If you follow and pursue these resources you will find opportunities یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ومیت اللہ یجال لہو مخرج ویرزق من حیس لا یحتسب اور آپ کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ومیت وکل اللہ اور جو اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں فہو حسب ہو ان کے انٹرپنیرشپ بھی تیفنیشن اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ مائلز ڈیویس صاحب میں بتا کر گئے ہیں شنانڈو یونیورسٹی کے دین ورجینیہ میں اور مسلمان ہو گئے الحمدلللہ اور کہے اٹھے اشد اللہ الہ امدلللہ اشد ان محمد عبد ورسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سفہ کوئی محبوط نہیں وہ کہتے ہیں اسلامی لمس میں گئے تو ایک بندہ نے پوچھا کہ ہندو انٹرپنیرشپ بھی ہوتی ہے ہسائی انٹرپنیرشپ بھی ہوتی ہے انٹرپنیرشپ کبھی مذہب ہوتا ہے وہ انٹرپنیرشپ بیلیف کے ساتھ ہے جتنا بیلیف سٹرانگ ہوگا اس کے ساتھ تعلق یہودی ہیں کہ اگر ہم آپس میں ترانزیکشنز کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا نان جو کے ساتھ اور ریٹ تیہ ہوں ان کی ترانزیکشنز ہیں جو ان کے بخول تو ایسے ہی سمجھ کے اور قیمتی سمجھ کے تو یہ ان کا آرٹیکل اویل ہے انٹرپنیرشپ اور اسلامی پرسپیکٹیف گوگل پہ چلے جائیں پروفیسر مائلز ڈیلس اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان انٹرپنیر ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے اسباب کو اور چیزوں کو اللہ کی امانہ سمجھ کے رہتا ہے ان کو وہ اللہ کی امانہ سمجھ کے رہتا ہے وہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں امین ہے تو اینہ وہ ہے یہ ہماری انفرمیشن اور معلومات اللہ ہمیں دیتا چلے گئے اور ہماری یہ کورسز یہاں آفر ہوتے اور یہاں پر ہمارے چار مہینے کا پانچ مہینے کا تقیبا دو ست ستر ومن انٹرپنیرز ابھی بھی کورس چل رہے تو اس میں یہ ذہن سازی ہوتی ہے کہ تھوڑے پیسے اور تھوڑی چیزیں آپ کے جو فیتھ ہے آپ کے سوچ ہے تو انٹرپنیرشپ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ کا اسباب کے اوپر یقین ہے اور یہ چھوٹا یقین اور چھوٹا فیت چھوٹا بلیو چھوٹا ویجن یہی رکاوٹ ہے تو اس دعا کے ساتھ ہم کنگلوجن کی طرف جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ ڈگریز بھی لیں اور ایم بی اے بھی کر لیں بھائی اور ایم بی اے بھی چلے جائیں لیکن اس کو ٹویسٹ دیں اور میرے رائے میں اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتے ہیں میرے رائے میں آپ کو ایڈوکیشن کی اپرچونٹی کارسٹ کم سے کم کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو علم کا شہدائی بنائیں اور آپ کو جناب آن لائن کر کے ارشد صاحب پڑھ سکتے ہیں اور میٹرک ایفیسی پوری زندگی پڑھنا اور اگر آپ روزانہ پچاس ساٹھ سو سفر پڑھیں دس سالوں میں پی ایش ڈی کے برابر نالج لے سکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پچاس سال زندہ رہیں تو پانچ پی ایش ڈی کے برابر نالج لے لے اور اگر آپ ماشاءاللہ کپیسٹی ہے تو پیسے آئیں یہ تو ایسے کو مسئلہ نہیں رہے گا ریان صاحب کیا تو انشاءاللہ there will be no problem if you are اللہ سبحان رحم اور قرم فرما دے تو بہرحل ایک چیز اور important message ہم دینا چاہتے کہ entrepreneurship جنر یہ انداز دن چھلانگ لگانے کا نام نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے skill اور passion اور develop کرو اور شوق اور passion آپ develop کرنے کے لئے ہو سکتا ہے جو بھی کرنے پڑ جائے ہو سکتا ہے جناب کسی کے ساتھ شاگردی کے اختیار کرنے پڑ جائے ہو سکتا ہے internship اختیار کرنے پڑ جائے ہو سکتا ہے پانچ سال لگ جائیں دس سال لگ جائیں پچاس سال لگ جائیں تو لگے رو لگے رو لگے رو کام سیکھتے رو خدمت کرتے رو یہ بھی entrepreneurship جو ماں ہیں وہ بھی entrepreneur روٹی بھی بکا رہی ہیں بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں گھر کو ماسیوں کو بھی چک کر رہی ہیں تو وہ بھی entrepreneurship کی قسم میں بھائی میری وائف کسی کے گھر میں ماسی بن کے کام کرے اور وہاں سے چند ہزار روپے کما کر لائے تو جی ڈی بی میں وہ تو کاؤنٹ ہوگا لیکن میری وائف گھر میں بچوں کی دربیت کرے ان کو nation builder بنائے ان کو اخلاق اور wisdom اور دانائی کی تعلیم دے وہ جی ڈی بی میں گاؤنٹی نہیں ہو رہا تو یہ بھی ایک misconception ہے entrepreneurship کی کئی جہتے ہیں ایک ایسا teacher جو جدت اور variety اور بچوں کو شوق پیدا کر دے اور بچوں کو اپنا بنا لیں تو وہ entrepreneur بن جائے گا ریان بھائی contribution کا نام ہے entrepreneurship پھیلانے کا نام ہے entrepreneurship دینے کا نام ہے entrepreneurship کا لفظ چھوٹر پر جاتا ہے entrepreneurship کا جو لفظ ہے وہ اس سے بہت وسیع معنی میں ہمارے بڑوں نے اس کو استعمال کیا ہے جی تو بہت کچھ کہنے اللہ 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 ہم پاکستان کے نوجوان کو اور سپرائزنگ لی اخری بات دل میں آ رہی کہ یہ جنر جی مارے دو چار منٹ اور کر لیں مقابل تو جناب میں آپ سے کیا رذکر ہوں کہ اللہ سبحان تعالی نے جو مارے یہ تھک جائے کا بچہ ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ سے ہم کیا شکر ادا کریں یہ امریکہ میں ایک جانور ہوتا ہے بیور نور امریکہ میں اس بیور ایک ایسا جانور ہے یہ بھالو ہوتا چھوٹے سی سائز کا ایک ڈاغ ہوگا نا بڑا اس سائز کا ہوگا اس کے اگلے دو دانت گروہ کرتے ہیں اور اس کے دم چپو کی طرح پاؤں سے بھی سومنگ کا کام کرتا سونگ نہیں کی حص بڑی اچھی ہے یہ جھل بناتے ہیں دریاؤں پہ جھل کیسے بناتے ہیں آپ دانتوں سے درخت کٹتے ہیں اور درخت گروہ کرتے ہیں جیسے مارے ناخن اور اللہ نے ان کو ڈیزائن کی ان کا bird in hand چلتے ہیں دی یوز ڈیتھ کٹ ڈیز اور جار سے پکڑ کر درخت کو گسیٹ دریا میں لے کر آتے ہیں اور دریا ندی میں وہ بند بناتے ہیں اور بند اتنا بڑا بن جاتا ہے جیسے میں کیا کہ لائک چند اکڑ مدرہ بیس پچیس تیس اکڑ کی جگہ پہ ڈیم بناتے ہیں اور یہ جب درخت کٹ 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 دریا کی طرف گرت تاکہ گسیٹ کا جلدی دریا میں لے جائے ایک سال میں چار سو درخت کٹ تے اور کٹ نسی پتہ سونگتے ہیں لگ ٹھیک ہے کہ نہیں پتہ چکتے ہیں دریا کٹ تے دریا کے اوپر بناتے ہیں یہ دیم کا دیزائن ہے ایک سیدھا رستہ ایک اس کپ کی شکل میں ایک الٹا کپ کی شکل میں تین طریقے پانی کو روکنے کے جو تربیلہ دیم کا دیزائن ہے الٹا کپ یہ اس دیزائن سے دیم بناتے ہیں یہ لیول بھی نہیں کیا اور انہوں نے ابھی ہم نے اپنے کلاس میں پوچھا کہ گھر بنا درخت ہے کہاں سے کٹیں وہ ادھے کلاس بتا رہی ادھے سے کٹ مارے وہ اختلاف ہوگئے ہماری کلاس میں ادھے سے کٹ مارے کہ درخت گھر کے اوپر گرے گا وہ جناب ہمیں بتائے جلال بیور صاحب کو اختلاف نہیں ان کو بیور صاحب تھکتے نہیں ہیں ڈیم بناتے ہیں ڈیم بڑا ہوتا ہے اس کے بعد گھر بناتے ہیں جل کے درمیان میں اس دو منزل ہوتی ہیں ویڈیو دیکھ جا سکتی رائل ریو اور وہ ان کے بچے بیدا ہوتے ہیں انڈر گران پانی جانے کا رستہ ہے ان کی جل کم سے کم چار میٹر گہری ہے اس لئے چار میٹر گہری ہے کہ برف میں سردیوں میں برف بڑھتی اگر کم کہہ رہی ہو کہ نیچے تک برف تاکہ نیچے پانی رہے نیچے رات کو قیام کرتے پھر نکلتے پھر سٹے کرتے اب بتائیں کہ جناب آپ دو بندے ہم چھے بندے مل جانا بیس ایکر پر جھیل بنا کر دکھا دیں تو ایفیکچویشن تھی برڈ اینڈ افورڈبل لاز جو تم کھو سکتے اتنا کام کرو اور لوگوں کو ملا کر چلو اور جو کر سکتے ہو فوراں کرو اور جو سپرائزز ملیں ان کو لیوریج کرتے چلے جاؤ اور اس کو قرآن کے زبان میں پھر یہ کہیں گے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے وہ راستے نکال دیتا ہے اور جہنا ان کو رزق کیسے جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میں نے یہ ویڈیو جنا بیپسن دنیا میں نمبر ہن انترپنیر شپ کا ان کی جو مسکت بزنس سکول کا نشان وہ بیور ہے تو ان کی پروفیسر ہے سینیر پروفیسر ہے میں کہ ہائی لوگ you know about the charakterist of this بیور سے نو I said this animal is exactly following the entrepreneurial principles ان ساری پانچو steps کو دیکھ چلتا ہے اور اس نے کوئی course نہیں لیا کوئی training نہیں لیں never went to O level NED and IBA and لمس بلکل نہیں گیا بھائی Harvard بھی نہیں گیا اور جنا بہتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے تو وہ کہ show me it's our mask and we don't know it تو میں الحمدل اللہ اللہ نے کرم کیا ہمارا women entrepreneurship کا program اللہ کے فضل کرم سے امریکہ کے اندر اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے تم اس دعا کے ساتھ اللہ پاکستان گھر بچے کو inspiration دیں energy دیں کہ پیسہ نہیں ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں اور knowledge اور school ائے بی لیمز میں داخل نہیں میرے تو کوئی بات نہیں کیا فرق پڑے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے اور اپنی دنیا آپ پیدا کر رہے تو زندوں میں ہے اور بقول اقبال کے چند شیئر پڑھ لیتے تا کہ علام اقبال اگر آپ انٹرپنیشپ پڑھ نہیں تو اقبال کو پڑھ لیں جانوروں کی مرحبت کبھی ساری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں بھائی یہ جانوروں کی ویڈیوز ہم دکھاتے ہی اس پروگرام کے اندر جو چار مہینے کا ہوتا ہم کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے تو بیور کی بات مان یہ اقبال کی کہتے ہیں وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں ایک شاہین تھا وہ غلطی سے بیبی پیدا ہوا وہ ساتھ اس کے امی ابو ناراض ہو گئی یہ مرگے بہت نہیں کیا ہوا وہ جناب وہ ساتھ گد ہوتے تھے گد ویلچرز انہوں نے ان کو پال لیا جو گد ہوتے ہیں ناریحان سب وہ کیا کرتے ہیں اگلی ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں بھدے ہوتے ہیں ہلتے نہیں مریوے چیز کھاتے ہیں یہ حرکت نہیں مہیند نہیں کرنی ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی بن گیا علامہ اقبال کہتے ہیں وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں ہے تو وہ شاہین ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی بن گیا تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین ہے نا اس لائک بوئنگ سیون فور سیون ٹیک آف کرنا بھی مشکل بہت بھاری ہوتا نا کافی دوڑنا پڑتا ہے اور لینڈنگ کرنا بھی مشکل مرنا تو بہت ہی مشکل علامہ اقبال کہتے ہیں وہ فریب خورد شاہین جو پلاہ ہو کر گسوں میں وہ کیا جانے راہ رسم شاہ بازی اس کو کیا پتا ایف سکسٹین کی طرح کیسے کلابازی کھائی جاتی تو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہائی کور ہے کہ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بے آبا میں یہ جو گھر بنا کر رہنا اس کے لئے بڑی شرم کی بات ہے اور علامہ اقبال کہتے ہیں کسے نہیں ہیں تمنا سروری لیکن کون نہیں چاہتا کہ میں آگے نہ بڑھ جاؤں کون نہیں چاہتا مجھے سروری ملے مجھے پوزشن ملے عہدے ملے آگے بڑھ جاؤں کسے نہیں ہیں تمنا سروری لیکن خود ہی کی ہو جس میں موت وہ سروری کیا ہے خود ہی مین جو میں مانگ کے لیا نا میں مانگ کے لیا زلیل کر لیا سفارش سے لیا اپنے آپ کو گراہ کر لیا دھوکے سے لیا وہ لینا بھی کوئی لینا ہے کسے نہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نگاہ میرے اللہ سے تعلق کی بنیاد ہو اور محنت ہو اور اللہ پر ٹرسٹ ہو اور چیزوں کا نہ ہونے کا کوئی فقر ہی نہ ہو تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرم مجھے اور جو اچھے وہ اللہ اس کو استعمال کر لے قبول فرمال لے تینک یو جزاکر